اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق تھے ایک روز آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا حالانکہ میرے دل میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام مجھے کہا ہے اس کے لئے ضرور جاؤں گا پس میں کام کرنے کے لئے نکلا تو چند بچوں پر سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے پس اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے انس جہاں جانے کا میں نے تجھے حکم دیا ہے وہاں جا میں نے کہا جی اچھا جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کی سات سال یا فرمایا کہ نو سال تک قدمت کی مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کیوں کیا اور نہ ہی اس کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا ہو یوں فرمایا ہو کہ ایسا تم نے کیوں نہیں کیا عبداللہ بن مسلمہ سلیمان ابن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس برس خدمت کی مدینہ منوراہ میں اور میں کم عمر لڑکا تھا اور میرا ہر کام میرے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا لیکن آپ نے کبھی مجھے نہ اف کیا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا حارون بن عبداللہ ابو عامر محمد بن حلال کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے اور ہم سے بیان فرمایا کرتے پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے گھر میں داقل ہو جاتے تھے ایک روز آپ نے ہم سے گفتگو فرمائی پھر ہم بھی حسب معمول کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے رک گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک عرابی نے آپ کو پکڑا اور اپنی چادر سے آپ کو کھینچا جس سے آپ کی گردن سرخ ہو گئی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ وہ چادر خورتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس عرابی نے آپ سے کہا کہ مجھے ان دونوں اونٹوں کو لا دیجئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال سے اور نہ اپنے باپ کے مال سے میرے اونٹوں کو نہیں لادتے شدید گستاخی کا جملہ کہا اور انداز اس سے بھی زیادہ گستاخانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں استغفر اللہ نہیں استغفر اللہ نہیں استغفر اللہ میں تیرے اونٹ نہیں لا دوں گا جب تک کہتو مجھے قساس نہ دے اس کے کھینچے کا جو تُو نے مجھے چادر سے کھینچا ہے تو وہ عرابی مسلسل کہتا رہا کہ اللہ کی خسم میں آپ کو قساس نہیں دوں گا پھر پوری حدیث بیان کی پھر آپ نے ایک آدمی کو بلائیا اور اس سے فرمایا کہ اس کے دونوں اونٹوں کو لاد دو ایک اونٹ پر جو اور دوسرے اونٹ پر کھجور پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کی برکت پر واپس ہو جاؤ نفعلی زہیر قابوس بن ابو زبیان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امداح جال چلن امداح اخلاق اور میاناہ روی نبوت کے پچیس اجزاء میں سے ایک جز ہے ابن سراح ابن وحب سعید ابن ابو عیوب ابو مرحوم حضرت سحل بن معاز رضی اللہ تعالی عنہو اپنے والد حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے غصاہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالی روز قیامت ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے جو حور تو چاہے پسند کر لے امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ ابی مرحوم کا نام عبد الرحمن بن میمون تھا اقباہ بن مکرم عبد الرحمن بن مہدی بشر ابن منصور محمد بن عجلان سوید بن وحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بیٹے سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا اس میں یہ فرمایا اللہ تعالی اسے ایمان اور امن سے بھر دے گا اور اس میں ساری مخلوقات کے سامنے بلانے کا تذکراہ نہیں کیا اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جس شخص نے خوبصورت کپڑا باوجود پہننے کی قدرت کے نہ پہنا بشر بن منصور کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ توازعن نہ پہنا تو اللہ اسے عزت و اکرام کا جوڑا پہنائیں گے اور جس نے کسی کا نکاح کرایا اللہ کے لیے نہ کسی دنیوی غرض کے لیے تو اللہ تعالی اسے بادشاہوں والا تاج پہنائیں گے ابو بکر بن ابو شعباہ ابو معاویہ عامش ابراہیم تیمی حارس بن سوید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں پہلوان کس کو شمار کرتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ جو مردوں کو پشاڑ دے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے یوسف بن موسیٰ جریر بن عبد الحمید عبد المالک بن عمیر عبد الرحمن بن ابو لیلہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے گالم گلوچ کیا تو دونوں میں سے ایک کو شدید غصہ آ گیا یہاں تک کہ مجھے خیال آیا ہے کہ اس کی ناک پر مارے غصہ کے پھٹ پڑے گی پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس میں موجودہ غصہ جاتا رہے گا انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ وہ یہ ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من الشیطان الراجیم اے اللہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ پس حضرت معاز نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا لیکن اس نے انکار کر دیا اور جھگڑنے لگا اور غصہ میں اضافہ کرتا رہا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو معاویہ عامش عدی بن ثابت سلیمان بن سرد سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گالی گلوچ کیا تو ان میں سے ایک شخص کی آنکھیں مارے غصہ کے لال پیدی ہو گئیں اور اس کی باچیں پھولنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بے شک میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم ہے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا خیال ہے کہ مجنون ہوں احمد بن حنبل ابو معاویہ داوود بن ابو ہند ابو حرب بن ابو اسود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے پھر اگر بیٹھنے سے غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائے وحب بن بقیہ خالد داوود بکر اس سند سے بھی سابقہ حدیث ذرا سے فرق کے ساتھ منقول ہے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ دونوں میں یہ حدیث زیادہ صحیح ہے بکر بن خلف حسن بن علی ابراہیم بن خالد ابو وائل قاس یعنی کہ ساہ گو کہتے ہیں کہ ہم غرواہ بن محمد سعادی کے پاس گئے ایک شخص نے ان سے گفتگو کی تو انہیں غصہ دلا دیا چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور وضو کیا پھر فرمایا کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا عطیہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے پس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کو کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا پھر اگر وہ گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دور رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا الا یہ کہ جب اللہ کی حرمت تار تار کی جاتی مسدد یزید بن زریع معمر زہری اور رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہ خادم کو مارا اور نہ ہی عورت کو مارا کیونکہ خادم اور عورت دونوں محکوم ہوتے ہیں اور محکوم پر ہاتھ اٹھانا بڑی ہی کم ذرفی کی بات ہے یعقوب بن ابراہیم محمد بن عبد الرحمن تفاوی حشام بن عرواح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے ارشاد خوزل عفوہ کے بارے میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفوہ درگزر اختیار کر لیں عثمان بن ابو شعباہ عبد الحمید حمانی عامش مسلم مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی آدمی سے کوئی ناغوار بات پیش آتی تو آپ یہ نہ کہتے کہ فلان کو کیا ہو گیا اس آدمی کا نام نہ لیتے بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو اس اس طرح کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن میسراہ حماد بن زید سلم علاوی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس پر زرد نشان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جس کسی کا سامنا کرتے تو اس کی کسی ایسی بات کا اس کے سامنے بہت کم تذکرہ کرتے تھے جو اسے ناغوار ہوتی چنانچہ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کاش تم اسے حکم دیتے کہ وہ زرد نشان کو اپنے جسم سے دھو دیتا امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ سلم جن سے روایت مروی ہے علوی نہیں وہ نجومی تھا اور ایک مرتبہ حضرت عدی بن ارتات کے پاس روئیت حلال کے سلسلاہ میں گواہی دی تو آپ نے اس کی گواہی قبول نہیں فرمائی نصر بن علی ابو احمد سفیان حجاج بن فرافعاہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی بھولا بھالا دھوکاہ کھانے والا اور شریف ہوتا ہے اور فاسق انسان دھوکاہ باز اور کمینہ ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ مومن عمومن دھوکاہ کھا جاتا ہے اپنی سادگی کی بنا پر اور پھر دھوکاہ کھانے پر جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ وہ شریف بھی ہوتا ہے جبکہ فاسق و فاجر انسان دھوکاہ باز بھی ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا کرنے والا بھی مسدد سفیان ابن منقدر حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی آپ نے فرمایا کہ برے خاندان کا بیٹا ہے یا فرمایا برے خاندان کا آدمی ہے پھر فرمایا کہ اسے اجازت دے دو جب وہ داخل ہوا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نرم گفتاری سے پیش آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نرم گفتاری سے پیش آئے حالانکہ آپ نے اس کے لئے کچھ کہا تھا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی کے نزدیک درجاہ کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جسے دنیا میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اس کی فحش گوئی اور بدخلقی کے سبب احمد بن منیع ابو قطن مبارک ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ اس نے اپنا موہ آپ کے کان پر رکھا ہو اور آپ نے اپنا سر ہٹا لیا ہو یہاں تک کہ وہی شخص پہلے اپنا سر ہٹاتا تھا پہلے اور میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور آپ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو پہلے یہاں تک کہ وہی خود اپنا ہاتھ چھوڑا لیتا تھا موسیٰ بن اسماعیل حماد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی آپ کے پاس آنے کی آپ نے فرمایا کہ برے خاندان کا بھائی ہے پھر جب وہ داخل ہو گیا تو آپ نے بشاشت سے اس کا استقبال کیا اور اس سے گفتگو فرمائی جب وہ نکل گیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ برے خاندان کا بھائی ہے اور جب وہ داخل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بشاشت سے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی فحشگو اور گندی بات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا عباس انبری اسود بن عامر شریک عمش مجاہد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کی تعظیم ان کی زبانوں سے بچنے کے لئے کی جائے نبی مالک ابن شہاب سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس حال پر چھوڑ دو کیونکہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے سلمان بن حرب حماد اسحاق بن سوید ابو قطادا فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے وہاں پر بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بن قعب بھی موجود تھے تو حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیات سب کی سب خیر ہی ہے تو بشیر بن قعب نے فرمایا کہ ہم نے بعض کتب میں پایا ہے کہ بعض شرم اتمنان وقار کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی شرم کمزوری کی وجہ سے تو عمران بن حسین نے دوبارہ یہی حدیث بیان کی پھر بشیر نے وہی بات دوبارہ کہی راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین غزب ناک ہو گئے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں لال ہو گئیں اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھ سے اپنی کتب کی بات کر رہے ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے ابو نجید کنیت ہے عمران بن حسین کی بس رک جائیے رک جائیے عبداللہ بن مسلمہ شعبہ منصور حضرت ربعی رضی اللہ تعالی عنہ بن حراش حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا لوگوں کو سابقہ انبیاء کی جو باتیں ملی ہیں ان میں یہ ہے کہ جب تم میں سے حیاء قتم ہو جائے تو جو چاہو کرو قطعباہ بن سعید یعقوب اسکندرانی عمرو متلب حضرت قائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن آدمی اپنے اعلی اخلاق سے سارے دن کے روزہ دار اور ساری رات کے تحجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے ابو ولید تیالیسی حفظ بن عمر ابن کسیر شعباہ قاسم بن ابو بزاہ قطاع قیخارانی ام دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میزان اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں محمد محمد عثمان دمشقی ابو جماہر ابو قعب ایوب بن محمد سعادی سلمان حبیب محاربی حضرت ابو اماماہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں ایک گھر کا زامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جو مزاق و مزاہ میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے جنت کے وسط میں ایک گھر کا زامن ہوں اور اس شخص کے لیے جو اعلی اخلاق کا مالک ہو اعلی جنت میں ایک مکان کا زامن ہوں ابو بکر عثمان وقیع سفیان معبد بن خالد حضرت حارساہ رضی اللہ تعالی عنہ بن وحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بد خلق و بد لحاظ اور مغرور و متقبر شخص داخل نہیں ہوگا جو وازو کہتے ہیں اس شخص کو جو انتہا درجاہ کا بد خلق اور بد لحاظ ہو موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی عزبہ دوڑ میں اس سے کوئی اونٹ سبقت نہیں لے جا سکتا تھا ایک بار ایک دہاتی آیا اپنے ایک نو عمر اونٹ پر سوار ہو کر اور عزبہ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو وہ آگے نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کسی چیز کو بلندی عطا نہیں فرماتے مگر یہ کہ اسے نیچا کر دیتے ہیں نفیلی زہیر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند سے یہی قصہ مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ دنیا میں اس چیز کو جو دنیا میں بہت اونچی ہو جائے نیچا ضرور کرتے ہیں ابو بکر بن ابو شہباہ وقیع سفیان منصور ابراہیم حمام کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے موہ پر تعریف کرنا شروع کر دی تو مقداد بن اسود نے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور اس کے چہرے پر پھینک دی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم موہ پر تعریف کرنے والوں سے ملو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دیا کرو احمد بن یونس ابو شہاب خالد حزا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکراہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہوں جیسا جیسا کہنا چاہتا ہے کہے اور یہ کہے کہ میں اللہ تعالی پر کسی کو پاک نہیں کہتا مسدد بشر ابن مفضل ابو مسلمہ سعید بن یزید ابو نظراہ مترف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس گیا پس ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار تو اللہ تعالی ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ ہم میں افضل ہیں اور بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ اپنی بات کہو یا فرمایا کہ اپنی بات میں سے کچھ کہو اور شیطان تمہاری زبان کو وقیل نہ کر لے موسی موسی اسماعیل حماد یونس حمید حسن حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں اور نرم خوئی پر جو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ تند خوئی پر نہیں فرماتے عثمان ابو بکر ابو شعباح محمد بن سباح بزار حضرت مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگل جانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جنگل میں جایا کرتے تھے ان نالوں کی طرف اور ایک مرتبہ آپ نے جنگل میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس ایک ایسی اونٹنی بھیجی جس پر ابھی تک سواری نہیں کی گئی تھی زکاة کے اونٹوں میں سے اور مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ نرمی برتا کرو نرمی کبھی بھی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ اسے مزین کر دیتی اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو اسے عیب دار کر دیتی ہے محمد بن سباح نے اپنی حدیث میں محرمہ کے معنی بتائے کہ وہ اونٹنی جس پر سواری نہ کی گئی ابو بکر شیباہ ابو معاویہ وقیع عمش تمیم سلمہ عبد رحمان بن حلال حضرت جریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا حسن بن محمد سباح عفان عبد الواحد سلیمان عامش مالک بن حارس عامش حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہر چیز قام میں سکون و اتمنان ضروری ہے سوائے اعمال آخرت کے مسلم بن ابراہیم ربعی بن مسلم محمد محمد زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس فرماتے ہیں کہ محاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سارا عجر و ثوابت و انسار لے اڑے آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تم ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہوگے اللہ سے اور ان کی تعریف کرتے رہوگے تمہیں بھی عجر ملے گا مسدد بشر رماراہ بن عزیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی عطیہ ملے تو اگر اس کے پاس وسعت ہو تو اس حدیہ کا بدلا دے اور اگر وسعت نہ ہو تو اس کی تعریف کر دے اگر اس کی تعریف نہ کی اور اس کی بھلائی کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یحییٰ بن ایوب نے عمارہ بن عزیہ عن شراح بیل عن جابر کے طریق سے بیان کیا ہے عبداللہ بن جراح جریر آمش سفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حدیہ ملے اور وہ اس کا تذکرہ کرے دوسروں کے سامنے تو اس نے اس کی شکر گزاری کی اور اگر اس نے اس حدیہ کو چھپایا تو اس نے ناشکری کی عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ابن محمد بن زید ابن مسلم حطاء بن یسار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے تو اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے علاوہ کوئی چارہ حکار نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو یعنی تمہیں ضرور ہی بیٹھ نہ پڑے تو پھر راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھنا اور تکلیف پہنچانے سے باز رہنا سلام کا جواب دینا اور امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کرتے رہنا مسدد بشر ابن مفزل عبد الرحمن اسحاق سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی مذکورہ بالا واقعہ میں ارشاد السبیل کا بھی ذکر کرتے ہیں یعنی راہ سے بھٹکے کو راہ دکھانا بھی راستہ میں بیٹھنے کا حق ہے حسن بن عیسی نیسہ بوری ابن مبارک جریر حازم اسحاق بن سوید ابن حجیر عدوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب سے یہی قصہ مروی ہے کہ اس اضافہ کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ مسیبت زدہ کی مدد کرو اور راہ گم کردہ کو راہ دکھایا کرو محمد بن عیسی کثیر بن عبید ابن عیسی حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کام ہے آپ نے فرمایا کہ اے ام فلان کس گلی کے اطراف میں جہاں چاہے تو بیٹھ جا یہاں تک کہ میں بھی تیرے پاس بیٹھ جاؤں وہ عورت وہاں جا کر بیٹھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا ابن عیسیٰ نے اپنی روایت میں ضرورت پوری کرنے کا ذکر نہیں کیا اور کسیر بن حمید نے ذکر کیا ہے عثمان بن ابو شہباہ یزید حارون حماد سلمہ ثابت عقلیہ حضرت انس اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عورت کی عقل میں کچھ فطور تھا قاع نبی عبد الرحمن بن ابو موال عبد الرحمن بن ابو عمراہ انساری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی امراہ انساری کا پورا نام عبد الرحمن بن امرو بن امراہ انساری ہے ابن سراح مخلد بن خالد سفیان محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہو پھر سایا اس پر آ جائے اور اس کا کچھ حصہ بدن دھوپ میں ہو اور کچھ سایا میں ہو تو اسے چاہیے کہ اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہو یہ نہیں تاقیدی نہیں بلکہ طبی اعتبار سے ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے ورنہ شرعن اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں مسدد یحییہ اسماعیل قیس اپنے والد حازم سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جبکہ حضور اکرم خطبہ دے رہے تھے تو وہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے تو آپ انہیں وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا چنانچہ وہ دھوپ سے سایاہ میں آگئے مسدد یحیی عمش مسیب بن رافع تمیم بن طرفہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن سمراہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں جدا جدا دیکھتا ہوں واصل بن عبد العلا ابن فزیل آمش سے یہی حدیث مروی ہے آمش کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو جماعت کی صورت میں بیٹھنا پسند تھا محمد بن جعفر حناد شریک سماک حضرت جابر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک کو جہاں جگاہ ملتی لوگوں کے آخر میں وہیں بیٹھ جاتا تھا موسیٰ بن اسماعیل ابان قطاداہ ابو مجلز حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے شخص پر لعنت فرمائی مسلم بن ابراہیم شعباہ عبد رب سعید ابو حریرہ حضرت سعید بن ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی گواہی کے معاملہ میں ہمارے پاس آئے تو ان کی آمد پر ایک شخص ان کے لیے اپنی جگاہ سے کھڑا ہو گیا ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگاہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ انگی شعباہ محمد بن جعفر شعباہ عقیل طلحاہ خصیب ابن عمر عقیل بن طلحاہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الخصیب کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو وہاں موجود ایک شخص اس کے لئے اپنی جگاہ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ آنے والا شخص اس جگاہ بیٹھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ ابو الخصیب کا نام زید بن عبد الرحمن کا حکم ہے مسلم بن ابراہیم ابان قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی پاکیزہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی امدہ ہوتا ہے اور وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے اس کی مثال خجور کیسی ہے کہ اس کا ذائقہ تو امدہ ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی خوشبو امدہ نہیں ہے اور اس فاسق فاجر آدمی کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے ریحانہ کے پھل کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو امدہ ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ قڑوا ہوتا ہے اور وہ فاجر آدمی جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حنزلہ کی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی کچھ نہیں ہوتی اور نیک آدمی کے ہم نشین کی مثال مشک والے کیسی ہے کہ اگر تجھے اس مشک میں سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تو تجھے پہنچے ہی گی اور پرے آدمی کے ہم نشین کی مثال دھونکنے والے کیسی ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی لگے لیکن اس کا دھوان تو تجھے ضرور پہنچے گا مسدد یحیی معنی ابن معاز ابو شعباہ اتاداہ انس بن مالک حضرت ابو موسی عشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں آپ کے قول تعمو ہا مر تک ابن معاز نے اضافہ کیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے آگے ساری حدیث بیان کی عبداللہ بن سباح قطار سعید بن عامر شبیل عزراح غیلان ولید بن قاسم ابو سعید ابو حیم ابو سعید اس سند سے بھی یہی حدیث منقول ہے عمر بن قون ابن مبارک حیوا بن شریح سالم بن غیلان ولید بن قیس حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سوائے مومن آدمی کے کسی کی صحبت مت اختیار کر اور تیرا کھانا سوائے پرہیز گار کے کوئی نہ کھائے ابن بشار ابو عامر ابو دابود زہیر محمد موسیٰ بن ورطان حضرت ابو حریرہ رزی رزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس ہر ایک دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے حارون بن زید بن ابو زر جعفر ابن برقان یزید حضرت ابو حریرہ رزی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام ارواح انسانیہ گروہ در گروہ تھے پس وہاں جن میں آپس میں تعارف تھا تو وہ ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں اور جو وہاں آپس میں نا واقف تھیں وہ یہاں بھی مختلف رہتے ہیں عثمان بن ابو شعباہ ابو عسامہ بریدہ عبداللہ جدہ ابو بردہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کسی کام میں کسی صحابی کو بھیجتے تو فرماتے کہ خوش خبری دیا کرو اور نفرت مت دلایا کرو اور آسانی دلاو تنگی مت دلاو مسدد یحیی سفیان ابراہیم بن مہاجر مجاہد سائب حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ لوگ میری تعریف کر رہے تھے اور میرا ذکر کر رہے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں میں نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ میرے پاس شریک تھے اور کیا ہی بہتر شریک تھے آپ نہ بات کو بڑھایا کرتے تھے اور نہ جھگڑتے تھے عبدالعزیز بن یحیہ حرانی محمد ابن سلمہ محمد بن اسحاق یعقوب عطباہ عمر بن عبدالعزیز یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنے والد حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب گفتگو فرمانے کے لئے بیٹھتے تو دورانے گفتگو اکثر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے رہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ہر وقت وحی الہی کا انتظار رہا کرتا تھا محمد بن علیہ محمد بن بشر مسعر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک شیخ کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ گفتگو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے عثمان ابو بکر ابو شیباہ وقیع سفیان عسامہ زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ گفتگو بالکل جدا جدا ہوتی ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر مطانت سے گفتگو فرمایا کرتے کہ ہر سننے والا آپ کی بات کو سمجھ لیتا تھا تیز تیز نہیں بولتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پتا نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے ابو توباہ ابو ولید اوزاعی قرراہ زہری ابو سلمہ ابو حریراہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر 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 وہ گفتگو جو اللہ کی تعریف سے نہ شروع کی جائے تو لندوری ہے ناقص اور ادھوری ہے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یونس عقیل شعیب اور سعید بن عبدالعزیز نے زہری عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے مرسلن کیا ہے جبکہ مذکورہ حدیث زہری عن ابی سلمہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے مروی ہے گویا زہری نے اس کو مرسلن بھی روایت کیا ہے مسدد موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد بن زیاد قاسم بن عبداللہ بن زیاد قاسم بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو شہاد تین کا اقرار اشہاد ان لا الہ الا اللہ و اشہاد ان محمد عبد و رسول نہ ہو وہ جزام شدا ہاتھ کی طرح ہے یحیی بن اسماعیل ابن ابو خلف یحیی یمان سفیان حبیب بن ابو ثابت حضرت میمون بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک بھکاری گزرا تو انہوں نے اسے ٹکڑا روٹی کا دیا اور ایک مناسب لباس میں ملبوس اور مناسب حلیہ والا شخص گزرا تو حضرت عائشہ نے اسے بٹھلایا اور اس نے کھانا کھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق برطاؤ کیا کرو امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ یحیہ یمان کی حدیث مختصر ہے اور فرمایا کہ میمون بن عبی شبیب نے حضرت عائشہ کو نہیں پایا اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن حمران عوف بن ابی حمید زیاد مخراق ابو قنانا حضرت ابو موسی عشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی تعظیم اور بزرگی ہے کہ سفید بالوں والے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور قرآن کریم کے حامل حافظ و عالم کا اکرام کیا جائے سوائے اس میں غلو اور کمی افرات و تفریت کرنے والے کے اور عادل بادشاہ کا اکرام کیا جائے محمد بن عبید احمد بن عبداح حماد عامر احول حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ دو افراد کے درمیان تیسرا فرد بغیر ان دونوں کی اجازت کے نہ بیٹھے سلیمان بن داوود مہری ابن وحب عصامہ بن زید لیسی حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کر دے مگر ان دونوں کی اجازت سے سلمہ بن شعیب عبداللہ بن ابراہیم اسحاق بن محمد انساری ربیع بن عبدالرحمن اپنے والد سے وہ اپنے دادا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب بیٹھا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے احتباع کی شکل میں بیٹھتے امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابراہیم شیخ تھے منکر حدیث حفظ بن عمر موسیٰ بن اسماعیل عبداللہ بن حسان عنبری کہتے ہیں کہ مجھ سے میری دو دادیوں صفیہ اور دہیہ نے جو علیباہ کی بیٹیاں تھیں اور موسیٰ بن اسماعیل نے کہا حرملاہ کی بیٹیاں تھیں اور دونوں قیلاہ بنت مخرمہ کی دادی تھیں نے بیان کیا کہ انہیں قیلاہ نے بتلایا کہ اس نے رسول اللہ کو دیکھا آپ قرف سا کی طرح بیٹھے تھے قرف سا ہاتھوں سے احتباع کو کہتے ہیں پس جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ بہت زیادہ درنے درنے والے اور آجزی برتنے والے تھے تو خوف سے مجھے لرزا ہتاری ہو گیا اور میں اس طرح بیٹھا تھا کہ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی پیٹھ پر رکھا تھا اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو ان لوگوں کی طرح بیٹھتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے مسدد یحیع عوف ابو منحال حضرت ابو برزاہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے قبل سونے سے منع فرماتے تھے اور عشاء کے بعد بے فائدہ غیر ضروری گفتگو سے منع فرماتے تھے عثمان بن ابو شعباہ ابو دعبود سفیان سوری سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد چار زانوں ہو کر بیٹھ جاتے اپنی مجلس میں اور خوب اچھی طرح سورج کے نکلنے تک بیٹھے رہتے ابو بکر بن ابو شعباہ ابو معاویہ عمش مسدد عیسی بن یونس عمش شقیق حضرت عبداللہ بن سلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ بات اسے رنجی داہ کر دے گی مسدد عیسی بن یونس عمش ابو سالح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ابو سوال کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر چار افراد ہو تو کیا سرگوشی جائز ہوگی انہوں نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ دو ہو جائیں گے موسی بن اسماعیل حماد سہیل ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس سے اٹھ جائے پھر واپس لوٹ آئے تو وہ اسی جگہ کا زیادہ مستحق ہے بہنسبت دوسرے کے یہ حکم استحبابی ہے ابراہیم بن موسی رازی مبشر حلابی تمام بن نجیح قعب یادی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ کے پاس تھا تو ابو دردہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے پھر آپ واپس جانے کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کو اگر دوبارہ آنا ہوتا تو اپنے جوتے اتار کر وہیں رکھ دیتے کہ جس سے آپ صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ واپس آئیں گے پس وہ وہیں رکے رہتے محمد بن سباح بزار اسماعیل بن زاکاریہ سہیل بن ابو سوال حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ بھی ذکر کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوں تو گویا کہ وہ مردار گدھے کی طرح اٹھے اور وہ مجلس آخرت ان کے لئے باعث حثرت و ندامت ہوگی خطیبہ بن سعید ابن عجلان سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ مجلس اللہ کی طرف سے اس کے لئے ندامت ہوگی اور جو شخص کہیں لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے ندامت ہوگی احمد بن سوالح ابن وحب عمرو سعید بن ابو حلال سعید بن ابی سعید حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ چند کلیمات ایسے ہیں کہ نہیں پڑھے گا کوئی بھی ان کلیمات کو اپنی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ مگر یہ کہ ان کلیمات سے کفارہ ہو جائے گا اس مجلس کے گناہوں کا اور یہ کلیمات نیکی و ذکر الہی کی مجلس میں کہے جائے تو یہ اس مجلس پر ان کلیمات سے مہر لگ جائے گی جیسے کہ انگوٹی سے کتاب پر مہر لگائی جاتی ہے وہ کلیمات ہیں سبحان اللہ و بحمد کا لا الہ الا انت استغفر کا و اتوب الیک کا احمد بن سوالح ابن وحب عمر عبد الرحمن ابو عمر مقبوری ابو حریراہ اس سند سے بھی سابقا حدیث منقول ہے محمد بن حاتم جریر عثمان ابو شیباہ سلیمان حجاج بن دینار ابو حاشم ابو عالیہ حضرت ابو برزاہ اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخیر میں یہ فرمایا کرتے سبحان اللہ و بحمد کا اشہاد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا و اتوب الائی کا ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کلمات جو آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ کلمات مجلس میں جو کچھ گناہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے محمد بن یحیہ فارس فریابی اسرائیل ولید زہیر بن حرب حسین بن محمد اسرائیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کی کوئی بات نہ پہنچ جائے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف اس حال میں نکلوں کہ میرا سینہ صاف ہو اور میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو محمد بن یحیہ بن فارس نوح بن یزید سیار معدب ابراہیم بن سعید ابن اسحاق قیسی بن معمر حضرت عبداللہ بن عمرو بن فغوا حوزاعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ کا ارادہ تھا کہ مجھے سفیان کے پاس کچھ مال دے کر بھیجیں تاکہ وہ اس مال کو مکہ میں قریش کے لوگوں میں تقسیم کر دے فتح مکہ کے بعد اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا ساتھی ڈھونڈو کیونکہ آپ سفر میں کسی کو اکیلے جانے سے منع فرماتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عمرو بن عمیہ زمری آ گیا اور کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اور کسی ساتھی کی تلاش میں ہو میں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے عمرو بن عمیہ نے کہا کہ تو میں تمہارا ساتھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ساتھی پا لیا ہے آپ نے فرما کہ کون ہے میں نے کہا کہ جب جب اب وآلہ پہنچ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی قوم میں کچھ کام ہے ودان کے علاقہ میں تم یہاں ٹھہر کر میرا انتظار کرو میں نے کہا جاؤ اور سیدھے آنا جب وہ جانے کے لئے مڑا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آیا لہذا میں اپنے اونٹ پر سوار ہوا یہاں تک کہ اسے بھگاتا ہوا وہاں سے نکل گیا جب میں اسافر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ عمرو بن عمیہ زمری ایک گروہ کے ساتھ میرے مقابلہ کو آ رہا ہے عمرو بن فغوا کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو اور تیزی سے بھگایا اور اس سے آگے نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ اس نے مجھے فوت کر دیا ہے اب مجھے نہیں پا سکتا تو اس کے ساتھی واپس لوٹ گئے اور وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی قوم میں کچھ کام تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اور ہم چلتے رہے یہاں لیس لیس اقیل زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں رسا جا سکتا وحب بن بقیہ خالد حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ کی چال ایسی ہوتی تھی کہ گویا کہ آپ جھک کر چل رہے ہیں حسین بن معاز بن خلاف عبد الاعلا شعید جریری کہتے ہیں کہ ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا ہے میں نے کہا کہ آپ نے انہیں کس حال میں دیکھا ہے فرمایا آپ سفید رنگ کے ملیح چہرے والے تھے جب آپ چلتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا آپ نشیب میں اتر رہے ہوں قطعباہ بن سعید لیس موسی بن اسماعیل حماد ابو زبیر جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس بات سے کہ آدمی کمر کے بل چت لیٹنے کی حالت میں ایک ٹانگ دوسری پر نہ رکھے قطعباہ بن سعید کی روایت میں ہے کہ نہ اٹھائے کیونکہ اس صورت میں سطر کھل نے اور شرم گاہ نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے نفیلی مالک قانبی مالک ابن شہاب حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھا ہوا تھا قانبی مالک ابن شہاب حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان دونوں اس طرح کیا کرتے تھے اگر سطر کھلنے کا اندیشا ہوتا تو یہ حضرات ہر گز ایسا نہ کرتے عزوز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو نہایت باحیاء تھے کہ گھر میں غسل کرتے ہوئے بھی سطر نہیں کھولتے تھے ابو بکر بن ابو شعباہ یحی بن آدم ابن ابی زعب عبد الرحمن بن عطا عبد المالک بن جابر عطیق بن عطا عبد المالک بن جابر بن عطیق جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی بات تم سے کرے پھر ادھر ادھر غائب ہو جائے تو وہ بات امانت ہے احمد بن عبد اللہ بن نافع ابن ابو زعب ابن اخی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجالس امانت ہوتی ہیں سوائے تین مجالس کے کسی حرام خون کو بہانے والی مجالس حرام شرمگاہ سے فائدہ اٹھانے والی مجلس کے یا کسی کا مال ناحق لوٹ لینے والی مجلس کے محمد بن علی ابراہیم بن حمزہ بن عبداللہ عمری حضرت عبدالرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ امانت میں سب سے بڑی خیانت قیامت کے روز اللہ تعالی کے نزدیک یہ ہوگی کہ مرد اپنی بیوی سے جمع کرے اور بیوی مرد سے فائدہ اٹھائے پھر مرد عورت کا راز فاش کر دے یعنی میاں بیوی میں جو خاص عمل ہوتا ہے وزیفہ زوجیت اسے دوسرے کے سامنے بیان کرنا امانت میں بدترین خیانت ہے مسدد ابو بکر بن ابو شعباہ ابو معاویہ عمش ابراہیم حمام حضرت حزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ چوغل خور جنت میں نہیں جائے گا مسدد سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے جو ان لوگوں کے پاس ایک چہراح لے کر آیا اور ان لوگوں کے پاس ایک چہراح لے کر آتا ہے ابو بکر بن ابو شعباہ شریک بن رکین نعیم بن حنزلہ حضرت عمارہ بن یاسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ دنیا میں جس کے دو چہرے ہوں گے تو قیامت کے روز اس کی دو زبانے ہوں گی آگ کی عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ابن محمد علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو کہا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بارے میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہو اگر وہ اس کے اندر فل واقع موجود ہو تو فرمایا کہ غیبت جب ہوگی جب تو جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہو اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر بہتان لگایا مسدد یحیی سفیان علی بن اقمر ابو حزیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم سے کہا کہ صفیہ کا فلان فلان عیب ہی آپ کے لئے کافی ہے مسدد کے علاوہ دوسرے رواعت نے کہا کہ یعنی ان کا کوتاہ قد ہونا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تو نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر سات سمندر میں ڈال کر گھلایا جائے تو سمندر پر غالب آجائے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے پسند نہیں کسی آدمی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے عوض کتنا مال ہی کیوں نہ ملے محمد 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 عوف ابو یمان شعیب ابن ابو حسن نوفل حضرت شعید بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ مسلمان کی عزت و عبر پر ناحق زبان تعن کو دراز کیا جائے یعنی مسلمان کی تحقیر و تظلیل کی جائے یہ بہت بڑا سود ہے جس طرح سود حرام ہے یہ بھی حرام ہے جعفر بن مسافر عمرو بن ابو سلمہ زہر علا بن عبد رحمان اپنے والد سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا قبیرہ گناہوں میں سے ہے اور گالی کے بدلے دو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے ابن مصفہ بقی ابو مغیرہ صفوان راشد بن سعید عبد رحمان بن جبیر بن جریج حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج عطا کی گئی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و عبرو کے در پہ رہتے ہیں امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو یحیع بن عثمان نے بقیہ کے واسطے سے ہم سے بیان کیا کہ اس میں حضرت انس کا تذکراہ نہیں اور عیسی بن ابی عیسی سیلحینی نے ابو مغیرہ کے واسطہ سے ہم سے بیان کیا تو ابن مصفہ کی مذکورہ بالا حدیث ہی کی طرح بیان کیا عثمان بن ابو شیباہ اسود آمیر ابو بکر بن عیاش آمش سعید بن عبداللہ بن جریج حضرت ابو برزاہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کی عزت و عبرو کے در پہ رہو اس لیے جو کسی کی عزت کے در پہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی جس کی عزت کے در پہ ہو جائیں تو اس کو اپنے گھر بیٹھے رسوہ کر دیتے ہیں حیوہ بن شریح بقیہ ابن سوبان مکہول وقاس بن ربیعہ مستورد بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالا کھایا اللہ تعالی قیامت کے روز اسے اس کے مثل جہنم کا نوالا کھلائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی برائی کا لباس پہنا اللہ اسے اس کے مثل جہنم کا لباس پہنائیں گے اور جس شخص نے کسی کو شہرت و ریاکاری اور دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کیا یا کسی شخص کی وجہ سے ریاکاری و شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا تو اللہ قیامت کے روز اس سے ریاکاری اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال عزت اور خون حرام ہے کسی آدمی کے برا ہونے کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی تحقیر کرتا ہو عبداللہ بن محمد بن اسمہ بن عبید ابن مبارک یحیی بن عبداللہ بن سلیمان اسمعیل بن یحیی معافری سہل بن حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو منافق کے شر سے بچایا اس کی حمایت کی تو اللہ تعالی روز قیامت ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جس نے کسی مسلمان پر توہمت لگائی جس سے اس کا مقصد اس مسلمان کی برائی ہو تو اللہ تعالی اسے جہنم کے پل پر روک دیں گے یہاں تک کہ وہ اس توہمت کے گناہ سے پاک ہو کر نکل جائے اسحاق بن سباح ابن ابو مریم لیس یحیی بن سلیم اسماعیل بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ اور حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالی عنہو بن سہل انساری دونوں کو سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو رسوا کرے ایسی جگہ کہ جہاں اس کی عزت و حرمت لوٹی جا رہی ہو اور اس کی عبرو کم کی جا رہی ہو مگر یہ کہ اللہ اسے ایسے موقع پر رسوا فرمائیں گے جہاں وہ اس کی مدد چاہتا ہوگا اور کوئی آدمی ایسا نہیں جو کسی مسلمان کی مدد کرے ایسی جگہ جہاں اس کی عزت کم کی جا رہی ہو اور اس کی عبرو لوٹی جا رہی ہو مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کی ایسے مقام پر مدد فرمائیں گے جہاں وہ اللہ کی مدد چاہتا ہوگا یاہیہ 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 بن سلیم بنی 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 مغالاہ یاہیہ جنب سلیم یاہیہ وآلہ 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 رحمہ یاہیہ یعنی وآلہ 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 نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ابو زمزم کی طرح ہو جائے انہوں نے کہا ابو زمزم کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا پھر حدیث سابق کے ہم معنی روایت بیان کی فرمایا میری عزت اس کے لیے جو مجھے گالی دے یعنی گالی دینے کا اسے میری طرف سے حق ہے ابود عبود بیان کرتے ہیں کہ حاشم بن قاسم نے اسے روایت کیا تو کہا عن محمد بن عبداللہ عمی عن ثابت انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے حدیث سابق کے ہم معنی روایت بیان کی ابود عبود بیان کرتے ہیں کہ حماد کی حدیث زیادہ صحیح ہے عیسی بن محمد رملی ابن عوف سفیان سور راشد بن سعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تو لوگوں کے عیب کی ٹوہ میں لگا رہے گا تو انہیں خراب کر دے گا یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے حضرت ابود دردہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ حضرت معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ نے انہیں بہت نفاع عطا فرمایا سعید بن عمر حمسی اسماعیل بن عیاش زمزم بن زرعاہ شریح بن عبید جبیر بن نفیر کسیر بن مراہ عمرو بن اسود مقدام بن معدی قرب اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب امیر یعنی حاکم لوگوں میں گمان ڈھونڈے گا ان کے معاملات میں واضح شرعی ثبوت کے بجائے محض گمان پر عمل کرے گا تو انہیں بگاڑ دے گا ابو بکر بن ابو شعباہ ابو معاویہ عامش زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص لایا گیا اور آپ سے اس کا تعارف کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی داڑھی سے شراب ٹپکتی ہے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہمیں تجسس اور ٹوح لگانے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی ہم پر ظاہر ہو گیا تو اس پر ہم مواخضہ کریں گے مسلم بن ابراہیم عبداللہ بن مبارک ابراہیم بن نشید قعب بن علقمہ ابو حیسم حضرت عقباه بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول 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 اللہ صلی علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا پھر اسے چھپایا تو وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے کسی زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا یہ عمل بہت باعی سے فضیلت ہے کیونکہ مسلمان کی رسوائی اللہ کو پسند نہیں محمد بن یحیی ابن ابو مریم لیس ابراہیم بن نشید قعب بن القماہ ابو حیسم حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ملشی دخین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ پڑوسی شراب پیا کرتے تھے پس میں نے انہیں اس سے روکا لیکن وہ باز نہ آئے تو میں نے حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہمارے یہ پڑوسی شراب پیتے ہیں اور میں انہیں روک چکا ہوں لیکن یہ رکھتے نہیں ہیں اور اب میں ان کے لیے پولیس بلاؤں بلاؤں گا حضرت اقباہ نے فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو پھر کچھ عرصہ بعد میں دوبارہ حضرت اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹا اور کہا کہ ہمارے پڑوسیوں نے شراب پینے سے باز رہنے سے انکار کر دیا ہے اور میں ان کے واسطے پولیس کو بلانے لگا ہوں حضرت اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا ستیا ناس انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا سابقہ حدیث بیان کی امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ حاشم بن قاسم نے لیس سے یہ حدیث روایت کی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا نہ کرو لیکن انہیں نصیحت کرو اور ڈراؤ دھمکاؤ قطعباہ بن شعید لیس اقیل زہری حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی مشکل کے وقت اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت شرعی اخلاقی پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں لگے رہتے ہیں اور جو کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور فرمائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی پردا پوشی کی اللہ قیامت کے روز اس کی پردا پوشی فرمائیں گے عبداللہ بن مسلمان عبدالعزیز ابن محمد علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ دو گالم گلوچ کرنے والے جو کچھ ایک دوسرے کو بکتے ہیں ان سب کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا جب تک کہ مظلوم جسے پہلے گالی دی گئی زیادتی نہ کرے احمد بن حفظ ابراہیم بن تہمان حجاج قطاداہ یزید بن عبداللہ حضرت قیاز رضی اللہ تعالی عنہ بن حمار فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ تم لوگ توازع اور فروتنی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے پر فخر مباہات کرے قیسی بن حمد لیس سعید مقبوری بشیر بن محرر حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ قرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں زبان درازی کی اور انہیں اعزا دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم خاموش رہے اس نے پھر دوسری بار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم کو تکلیف دی تو بھی وہ چپ رہے اس نے تیسری بار بھی تکلیف پہنچائی تو صدیق اقبر رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے جواب میں کچھ کہہ دیا جو ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اٹھ کھڑے ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے وہ اس تکلیف پہنچانے والے کی تقذیب کرتا رہا جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ پڑا لہٰذا جب شیطان آ پڑے تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں عبدالعلا بن حمد صفیان ابن عجلان سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتا تھا آگے سابقا حدیث بیان کی امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ اس طرح اس حدیث کو صفوان بن عیسیٰ نے ابن عجلان سے صفیان کی طرح روایت کیا ہے عبید اللہ بن معاز عبید اللہ بن عمر بن میسرا معاز ابن عون کہتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت وَلَمَنِن تَسَارَ بَعْدَ ذُلْمِهِ فَأُلَائِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيل میں بیان کردہ انتصار کے معنی معلوم کرتا تھا تو مجھ سے علی بن زید بن جدعان نے اپنی والدہ ام محمد کے واسطہ سے بیان کیا ابن عون کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ام محمد ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتی تھی ام محمد نے کہا کہ ام المومنین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنے ہاتھ سے مجھے کچھ کرنے لگے چھیڑنے لگے تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتلایا کہ زینب بنت جہش بیٹھی ہیں حتی کہ میں نے آپ کو جتلا دیا اور آپ رک گئے اور زینب سامنے تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیب جوئی کرنے لگیں آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا لیکن وہ باز نہ آئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم بھی انہیں برا بھلا کہو تو حضرت عائشہ نے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو عائشہ زینب پر غالب آ گئی پس زینب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور ان سے جا کر کہا کہ عائشہ نے تمہارے بارے میں ایسا کہا ہے اور ایسا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بنی حاشم میں سے تھے تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں اس بارے میں معلوم کرنے کے لئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ عائشہ تیرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی ہیں رب قعبا کی خسم وہ واپس لوٹ گئیں اور بنی حاشم سے جا کر کہا کہ میں نے آپ سے اس اس طرح کہا اور آپ نے جواب میں یہ کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے اور اس بارے میں آپ سے گفتگو فرمائی زہیر بن حرب وقیع حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیوب کے بیان میں مت پڑا کرو کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سفرد ہو گیا ہے محمد بن علی معاویہ حشام قمران بن انس مکی پتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اپنے موت پانے والوں کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو اور ان کی برائیوں سے رک جاؤ محمد بن سباح بن سفیان علی بن ثابت اکریمہ بن عمار زمزم بن جوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی ایک دوسرے کے لگے برابر کے تھے ان دونوں میں سے ایک تو گناہ گار تھا اور دوسرا عبادت میں کوشش کرنے والا تھا عبادت کی جد و جہد میں لگے رہنے والا ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتا ہی دیکھتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ ان گناہوں سے رک جا ایک روز اس نے اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے پایا تو اس سے کہا کہ اس گناہ سے رک جا تو گناہ گار نے کہا کہ مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے کیا تو مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے اس نے کہا کہ اللہ کی خسم اللہ تعالی تیری مغفرت نہیں کریں گے یا کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے پھر ان دونوں کی روحیں قبض کر لی گئیں تو دونوں کی روحیں رب العالمین کے سامنے جمع ہوئیں تو اللہ نے عابد سے فرمایا کہ کیا تو اس چیز پر جو میرے قبضہ قدرت میں ہے قادر ہے اور گناہ گار سے فرما کہ جا جنت میں داخل ہو جا میری رحمت کی بدولت اور دوسرے عابد کے لیے فرما کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس عابد نے ایسا کلمہ کہ دیا جس نے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر دیں عثمان بن ابی شیباہ ابن علیہ و یعناہ بن عبد الرحمن حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں سزا جلدی دے دیں اس کی آخرت کی سزا کے ساتھ مثل تکبر اور قطع رحمی کے کہ ان کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو الگ عذاب ہے ہی عثمان بن سوال بغدادی ابو عامر ابن عبد المالک بن عمرو سلمان بن بلال ابراہیم بن ابو عصید جد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یا فرمایا کہ سوکھی گھاس کو کھا لیتی ہے احمد بن سوال عبداللہ بن وحب شعید بن عبدالرحمن بن عمیہ حضرت سحل بن عبی اماما بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے والد حضرت انس بن مالک کے پاس مدینہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر سختی مت کیا کرو کہ پھر تم پر سختی کی جائے گی کیونکہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی اور یہ ان کے باقی ماندہ آثار ہیں گر جاؤں اور عبادت گاہوں میں رہبانیت کے جو انہوں نے از خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان کے اوپر اسے فرض نہیں کیا احمد احمد سوالح یحیی بن حسان ابو ولید بن رباح حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ابو دردہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی جانب پروان چڑھتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ زمین کی جانب اترتی ہے تو اس کے لیے زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر دائیں بائیں جگاہ پکڑتی ہے جب کہیں کوئی گھسنے کی جگاہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے اگر وہ اس لعنت کا حق دار ہو ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے امام ابود عبود فرماتے ہیں کہ مروان بن محمد نے فرمایا کہ وہ بلکہ رباح بن ولید ہیں اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یاہیہ بن حسان کو اس بارے میں وہم ہوا ہے مسلم بن ابراہیم حشام قطاداہ حسن حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی لعنت نہ دیا کرو نہ اللہ کے غزب اور جہنم کی بدعا دیا کرو حارون بن زید بن ابو زرقا حشام بن سحل ابو حازم زید بن اسلم حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لعنت کرنے والے قیامت میں نہ گواہ ہو سکیں گے اور نہ سفارشی مسلم بن ابراہیم ابان زید بن احزم تائی بشر بن عمر ابان بن یزید قطاداہ ابو آلیاہ زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ہوا کو لعنت دی جبکہ مسلم بن ابراہیم نے اپنی روایت میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں ہوا کسی آدمی کی چادر اڑا کر لے گئی تو اس نے ہوا کو لعنت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ہوا کو لعنت مت کرو کیونکہ وہ تو معمور ہے اپنے کام پر اور بے شک اگر کسی نے کسی غیر اہل چیز پر لعنت کی تو لعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے ابن معاذ ابو صفیان حبیب قطع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی کوئی چیز چوری کر لی گئی تو وہ چور کو بدعا دینے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان سے فرمایا کہ آخرت کا عذاب اس پر سے کم مت کرو عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ آپس میں بغض مت رکھو آپس میں حسد نہ کیا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرا کرو آپس کی میل ملاقات ترک مت کرو اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو تین رات سے زیادہ چھوڑے رکھے عبداللہ بن مسلمان مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ دونوں کا آمنہ سامنا ہو تو یہ اس سے موہ پھیرتا ہے اور وہ اس سے آراز کرتا ہے اور وہ دونوں میں بہتر ہے جو سلام میں ابتدا کرے عبید اللہ بن عمر بن میسراہ احمد بن سعید سرخسی ابو آمر محمد بن حلال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مومن کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے اگر تین دن سے زیادہ دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ دوسرے سے ملاقات کرے اسے سلام کرے اگر وہ سلام کا جواب دے تو میں مشترک ہیں اگر وہ سلام کا جواب نہ دیں تو سارا وبال اور گناہ اسی نے اٹھایا احمد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان کو تین دن چھوڑنے کے گناہ سے نکل جائے گا محمد بن مسنہ محمد بن خالد عبداللہ بن منیب حشام بن عروہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ناراضگی کی بنا پر تین دن سے زائد چھوڑے رکھے جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے تین مرتبہ اگر وہ تینوں بار جواب نہ دے تو سارا گناہ اس پر ہے محمد بن سباح بزار یزید بن حارون سفیان سوری منصور ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا ناجائز ہے جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا ابن سراح ابن وحب حیواح ابو عثمان ولید بن ابو ولید عمران بن انس حضرت ابو خراش سلامی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک سال چھوڑے رکھا تو وہ گویا اس کا خون بہانے کے مترادف ہے شدت گناہ میں مسدد ساتھ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دونوں ایام میں ہر اس بندہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ زراہ بھر شریک نہیں کرتا سوائے وہ شخص جس کے مسلمان بھائی اور اس کے درمیان بغزو عداوت ہو اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو محلت یہاں تک کہ دونوں صلاح کر لیں امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اگر ترک تعلقات اللہ کے لئے ہو تو وہ ان احادیث کے گناہ میں شامل نہیں حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک شخص سے چہرا ڈھام لیا تھا عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد گمانی سے بچتے رہو کیونکہ بد گمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور نہ کسی کے عیوب کی توہ لگواؤ اور نہ خود کسی کی توہ میں لگو ربیع بن سلیمان مؤزن ابن وحب سلیمان یعنی ابن بلال کسیر بن زید ولید بن رباح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے لئے آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اس سے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے محمد بن علی ابو معاویہ عمش عمرو بن مراہ سالم حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزہ نماز اور صدقاہ کا عالی افضل ترجاہ نہ بتلاؤں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اسماعی اسماعیل احمد بن محمد بن شبو ویہ مروزی عبد الرزاق معمر زہری حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو افراد کے درمیان صلاح کرانے کے لئے از خود کوئی بات کر دے تو اس نے جھوٹ نہیں بولا احمد و مسدد نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان صلاح کرائے اور اچھی بات از خود کہے وہ جھوٹا نہیں ربیع بن سلیمان جیزی ابو اسبد نافع بن یزید ابن حاد عبدالوحاب بن ابو بکر ابن شہاب حضرت حمید بن عبدالرحمن اپنی والدہ ام قلصوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت اقباہ سے روایت کرتے ہیں ان کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ کبھی جھوٹ بولنے کی ذرا بھی اجازت دیتے ہو مگر تین معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس شخص کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان صلاح کرانے میں از خود ایک بات کہے اور اس سے سوائے اصلاح کے کوئی ارادہ نہ کرے دوسرے اس آدمی کو جو جنگ میں کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ کہے تیسرے وہ شوہر جو بیوی سے یا بیوی جو شوہر سے بات کرے محبت کی تاکہ دونوں میں ازواجی تعلق برقرار رہے مسدد بشر خالد بن زکوان کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بنت مععوض بنت عفرا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے پاس رات کو تشریف لائے جس رات میری رخصتی ہوئی آپ میرے بستر پر بیٹھ گئے میرے اتنے قریب جتنا تم میرے قریب بیٹھے ہو تو کچھ نابالغ لڑکیاں اپنے دف بجانے پیٹنے لگیں اور غزوہ بدر میں ہمارے جو آباؤ اجداد شہید ہو گئے تھے ان کا ذکر کرنے لگیں یہاں تک کہ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جو آئندہ کل کی بات جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کہ یہ غلط ہے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور جو کچھ تم پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو حسن بن علی عبد الرزاق معمر ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشی لوگوں نے آپ کی آمد پر خوشی کھیل تماشے کیے اور اپنے نیزوں سے کھیلے احمد بن عبید اللہ غدانی ولید بن مسلم شعید بن عبد العزیز سلمان بن موسی نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کہیں موسیقی کی آواز سنی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اس راستہ سے دور ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ اے نافع کیا تجھے کچھ سنائی دیتا ہے میں نے کہا نہیں نافع کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹا لی اور کہا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھا تو آپ نے ایسی ہی آواز سنی تو آپ نے یہی عمل کیا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے مسلم بن ابراہیم سلام بن مسکین شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ کسی ولی ماہ میں شریک ہوئے تو وہاں لوگوں نے گانا شروع کر دیا ابو وائل جو حبار کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے یعنی انہوں نے ٹانگوں کے گرد حلقہ بنایا ہوا تھا اپنے ہاتھوں کو کھولا اور کہا میں نے عبداللہ سے سنا وہ وزل بن یونس اوزاعی یسار قراشی ابو حاشم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہجڑہ لایا گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو رنگا ہوا تھا مہندی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو آپ نے حکم دیا تو اسے نقیع کی طرف شہر بدر کر دیا گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے ابو اسامہ کہتے ہیں کہ نقیع مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے اور یہ بقیع نہیں ہے ابو بکر بن ابو شیباہ وقیع ہشام بن عرواہ زینب بنت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ان کے پاس داخل ہوئے تو ان کے پاس ایک مخنص بیٹھا ہوا تھا اور ان کے بھائی عبداللہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر اگر کل اللہ طائف کو فتاح فرما دے گا تو میں تجھے ایک ایسی عورت بتلاؤں گا جب سامنے آتی ہے تو چار تہوں کے ساتھ اور واپس جاتی ہے تو آٹھ تہوں کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو مسلم بن ابراہیم ہشام یاہیہ اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر جو مخنص ہیں اور ان عورتوں پر جو مردانہ رنگ ڈھنگ اختیار کریں لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو مسدد حماد حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ جب جب محمد آگیوں آگیوں لڑکیوں بیٹھی ہوتی تھی جب آپ داخل ہوتے تو وہ لڑکیاں نکل جاتیں اور جب آپ تشریف لے جاتے تو وہ داخل ہو جاتیں محمد بن عوف سعید بن ابو مریم یحیاء بن ایوب عمار عزیہ محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزواہ تبوک یا غزواہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو طاقچاہ میں ایک پرداہ پڑا تھا جب ہوا چلی تو پرداہ کا ایک کناراہ کھل گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ عنہ کی کھیلنے کی گڑیاں نظر آنے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ میری گڑیاں ہیں اور آپ نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دو بازو والا دیکھا کترنوں کا بنا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا کہ دو پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایسا گھوڑا تھا جس کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر کھل کھلا کر ہنس پڑے جہاں تک کہ میں نے آپ کے نواجز داڑھیں دیکھ لیں موسیٰ بن اسماعیل حماد بشر بن خالد ابو اسامہ حشام عرواہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو میں اس وقت سات یا چھے سال کی لڑکی تھی جب ہم مدینہ آئے تو بعض خواتین آئیں بشر کی روایت میں ہے کہ امہ رومان میرے پاس آئیں میں اس وقت جھولے پر تھی جھولا جھول رہی تھی پس وہ مجھے لے گئیں اور مجھے بنایا سنوارا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ شب بطری کی اس وقت میں نو سالہ لڑکی تھی مجھے دروازے پر کھڑا کیا گیا تو میں ہاپنے لگی ابود آبود بیان کرتے ہیں کہ ہیہ ہیہ کا معنی تنصفت ساز پھولنے لگی ہے مجھے گھر میں داخل کیا گیا تو وہاں موجود انسار کی خواتین نے کہا خیر و برکت ہو خیر و برکت کے ساتھ داخل ہوئی ہو اور بیان کیا کہ دونوں میں سے موسیٰ بن اسماعیل بشر بن خالد کی حدیث کو دوسری میں داخل کیا موسیٰ بن اسماعیل حمد حشام بن قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ آئے تو چند عورتیں میرے پاس آئیں میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی بال میرے چھوٹے چھوٹے سے تھے وہ مجھے لے گئیں مجھے تیار کیا اور بنایا سنوارا اور مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے پاس آئیں آپ نے میرے ساتھ شب بستری فرمائی میں اس وقت نو برس کی لڑکی تھی بشر بن خالد ابو عسام حشام بن عرواح اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جھولے پر تھی اور میری سہیلیاں میرے ساتھ تھی وہ مجھے گھر میں لے گئیں تو چند انسار کی عورتیں وہاں تھیں انہوں نے کہا بہتری ہو مبارک ہو عبید اللہ بن معاز محمد یعنی ابن عمر یحییہ بن عبد الرحمن حاتب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم مدینہ آئے اور بنی حارس بن خزرج کے قبیلہ ہمیں پڑاؤ کیا فرماتی ہے کہ پس میری والدہ میرے پاس آئیں اور مجھے جھولے سے اتارا اور میرے سر کے بال چھوٹے چھوٹے تھے آگے سابقہ حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ مالک موسیٰ بن میسرا سعید بن ابو ہند حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جو شخص چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی مسدد یحیی سفیان القماح بن مرسد حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلے تو گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا موسی بن اسماعیل حمد محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک شخص کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ شیطان شیطانہ کے پیچھے چلا جا رہا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ معنی سفیان عمرو ابو قابوس حضرت عبداللہ بن عمرو کے آزاد کردا غلام ابو قابوس روایت کرتے ہیں کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے اہل زمین پر رحم کرو آسمان وآلہ تم پر رحم کرے گا مسدد نے اپنی روایت میں مولا عبداللہ بن عمرو کا لفظ نہیں کہا حفظ بن عمر ابن کثیر شعباہ منصور ابن کثیر منصور کثیر منصور ابو عثمان مولا مغیراہ بن شعباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق مصدوق اس حجرے میں رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مہربانی اور رحم دلی سوائے بد بخت کے کسی سے نہیں چھینی جا سکتی ابو وکر بن ابو شعباہ ابن سراح سفیان ابن ابو نجیح ابن عامر حضرت عبداللہ بن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کے حقوق کو نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں احمد بن یونس زہیر سہل بن ابو سوال عطا بن یزید حضرت تمیم داری سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے صحابہ نے عرض کیا کس کس کے ساتھ خیر خواہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کے امارا و حکام مخلصین کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ آئمات المؤمنین فرمایا یا آئمات المسلمین عمر بن عون خالد یونس عمرو بن سعید حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر بن جریر حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی بات سننے اور عطاعت شعاری پر اور اس بات پر کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا ابو زرعہ کہتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اس سے کہتے کہ دیکھو بھائی ہم جو چیز تم سے لے رہے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس چیز سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں لہذا جو چاہو اختیار کر لو ابو ابو بکر عثمان ابو شیباہ معنی ابو معاویہ عثمان جریر رازی واصل بن اسبات عمش ابو سوالح واصل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کیا اللہ اس پر قیامت کے دن کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اٹھا دیں گے جس نے کسی تنگ دست سے آسانی کا معاملہ کیا اللہ اس پر دنیا وآخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے اور جس نے کسی مسلمان کی پرداح پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پرداح پوشی کریں گے اور اللہ تعالی اس وقت تک بندہ کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے امام ابو داود فرماتے ہیں کہ حسمان نے ابو محبیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا حدیث میں تنگ دست کا ذکر نہیں کیا محمد محمد کسیر سفیان ابو مالک اشجاعی ربعی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے عمرو بن عون مسدد حشیم داوود بن عمرو عبداللہ بن ابو زکاریہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ بے شک تم قیامت کے روز اپنے اور آباؤ اجداد کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہٰذا اچھے نام رکھا کرو ابراہیم بن زیاد عباد بن عباد عبداللہ نافع ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں حارون بن عبداللہ حشام بن سعید طالقانی محمد بن مہاجر انساری عقیل بن شبیر حضرت ابو وحب جوشامی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی صحبت کا شرف حاصل کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرو اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اور سب سے سچے نام حارس اور حمام ہیں اور سب سے برے نام حرب اور مراہ ہیں موسیٰ بن اسماعیل حماد سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عبی طلح کو ان کی پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا آپ اس وقت عبا پہنے ہوئے اپنے اونٹ کا علاج کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے ساتھ خجور ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کہ پھر آپ نے کئی خجوریں لی انہیں اپنے موہ میں ڈالا انہیں شبایا پھر بچاہ کا موہ کھول کر وہ خجوریں اس میں ڈال دیں تو وہ بچاہ زبان چلانے لگا مزاہ سے کھانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کی خجور سے محبت کو بتلایا اور اس کا نام عبداللہ رکھا احمد بن حنبل مسدد یحیی عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسیہ نام والی عورت کا نام بدل دیا اور فرمایا کہ تو جمیلہ ہے آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی عیسی بن حمد لیس یزید بن ابو حبیب محمد بن اسحاق ابو حضرت محمد بن عمر بن عطا سے روایت ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو سلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام برراہ رکھا ہے زینب کہنے لگی کہ رسول کو اللہ ہی جانتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پھر ہم کیا نام رکھیں فرمایا کہ اس کا نام زینب رکھو رکھو مسدد مسدد بشر بشیر بن میمون عمیہ اسامہ بن اخدری سے روایت ہے کہ ایک شخص جسے اسرام کہا جاتا تھا ان لوگوں میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میں اسرم ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو زرعا ہے ربیع بن نافع یزید یعنی ابن مقدام بن حضرت شریح بن ہانی اپنے والد حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس وفد بنا کر گئے اپنی قوم کے ساتھ تو آپ نے ان لوگوں کو سنا کہ انہیں ہانی کو ابو حکم کی کنیت سے پکارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ بے شک حکم تو اللہ تعالی ہے اور سارے حکم اسی کے ہیں پس تو نے کیوں ابو حکم کنیت رکھی انہوں نے کہا کہ میری قوم میں جب کسی معاملہ ہمیں اختلاف ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں پس میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق اس پر راضی ہو جاتے ہیں اس لیے میری کنیت ابو حکم ہے آپ نے فرمایا کہ کسی قدر اچھی بات ہے یہ تیرے کتنے لڑکے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ بیٹے ہیں شریح مسلم اور عبداللہ فرمایا کہ ان میں بڑا کون ہے فرمایا کہ شریح تو آپ نے فرمایا کہ بس تو ابو شریح ہے احمد بن سوال عبدالرزاق معمر زہری حضرت سعید بن مسیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے انہوں نے کہا حضن آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سحل ہو انہوں نے کہا کہ سحل کو تو لوگ روندتے اور اسے زلیل کرتے ہیں آپ کا بتلایا ہوا نام قبول نہ کیا سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے خاندان میں کچھ تنگی اور سختی آنے والی ہے امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے آس نافرمان عزیز اللہ کا نام اطلاح سخت خوب شیطان حکم اور غراب کو حباب شہاب کو بدل دیا آپ نے شہاب کا نام بدل کر ہشام رکھ دیا حرب جنگ کا نام بدل کر سلم سلاح رکھ دیا مز تاجیع لیٹنے والا بدل کر منباعث اٹھنے والا رکھ دیا جس زمین کا نام افراح بنجر تھا اس کا نام بدل کر حزراح سر سبز رکھ دیا شعب الزلال گمراہ گمراہ کی وادی کا بدل کر شعب الہدہ رکھ دیا بنو زنیا کا نام بدل کر بنو راشدہ اور بنو مغویہ کا بدل کر بنی رشدہ رکھ دیا امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی اسانید خوف توالت سے چھوڑ دی ہیں ابو بکر بن ابو شعب حاشم بن قاسم ابو عقیل مجالد بن سعید شعبی حضرت مسروق مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو میں نے کہا مثروق بن اجدع تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اجدع شیطان کا نام ہے نفیلی زہیر منصور بن معتمر حلال یساف ربیع بن عمیلہ حضرت سمورہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا اپنے غلام کا نام رباح نفع یسار سہولت نجیح کامیابی اور افلاح فلاحو کامیابی نہ رکھو کیونکہ تم اسے کہوگے کہ کیا وہ ہے یہاں دوسرا کہے گا نہیں بس یہی چار ہیں ممنوع پس مجھ پر زیادہ مت کرو احمد بن حنبل معتمر رکین حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ ہم اپنے غلاموں کا چار ناموں میں سے کوئی نام رکھیں افلاح یسار نافع اور رباح ابو بکر بن ابو شہباہ محمد بن عبید عمش ابو صفیان حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا اپنی امت کو منع کروں گا انشاء اللہ تعالی کہ وہ نافع افلاح برکت نام رکھیں عمش کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نافع کا ذکر کیا یا نہیں کیونکہ آدمی کہے گا برکت ہے تو لوگ کہیں گے نہیں امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ عبود زبیر نے جابر عن نبی سے اسی کی مثل روایت کیا ہے اس میں برکت کا ذکر نہیں ہے احمد بن حنبل سفیان تویینہ ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے خراب نام والا وہ ہوگا جس کو ملک الاملاک شہنشاہ کہا جاتا ہوگا یا مہاراجاہ وغیرہ امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ نے ابو زناد سے روایت کیا اس میں اخناع کے بجائے اخناع کا لفظ ہے موسیٰ بن اسماعیل وہیب دعوود آمیر حضرت جبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زحاق کہتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تَنَا بَعْزُو بِالْعَلْقَابِ بِعْسَا اسم الفسوق کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے مت پکارو ایمان کے بعد برا نام رکھنا نہایت برا ہے ہمارے بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے ہاں تشریف لائے ہمارے ہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اس کے دو یا تین ناموں میں نام نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہتے کہ اے فلان تو وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خاموش رہیے کیونکہ اس نام سے وہ غصہ ہو جاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَذُو بِلْعَلْقَابِ بِعْسَ اِسْمُ الْفُسُوق حارون زید بن ابو زرقہ حشام بن سعید حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے اپنے ایک بیٹے کو اس بات پر مارا کہ اس نے کنیت امام ابو عیسی رکھی حضرت مغیراہ بن شعباہ نے امام ابو عیسی کنیت رکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہارے لئے ابو عبداللہ کافی نہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے میری یہ کنیت رکھی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے تھے اور ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں رہتے ہیں تو لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کے باپ بھی تھے چنانچہ پھر وہ ہمیشہ ابو عبداللہ کی کنیت سے پکارے جاتے عمر بن اون مسدد ابن محبوب ابو عوانا ابو عثمان ابن محبوب جعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا مسدد ابو بکر بن ابو شیباہ سفیان عیوب سخت یعنی محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام رکھا کرو لیکن میری کنیت کو اپنی کنیت مت بناو امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس حدیث کو ابو سوال نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کیا ہے سفیان ان جابر رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت بھی اسی طرح مردی ہے اور سالم بن ابی جعد ان جابر رضی اللہ تعالی عنہو اور سلمان یشکری ان جابر اور ابن منقدر ان جابر کی روایت بھی اسی طرح مردی ہے مسلم بن ابراہیم حشام ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے میرا نام رکھا میری کنیت نہ رکھے اور جس نے میری کنیت اختیار کی وہ میرا نام نہ رکھے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس معنی کی حدیث ابن عجلان ان ابیہ ان ابیہ ریراہ رضی اللہ تعالی عنہو مردی ہے اور ابو زرعہ نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے دونوں روایات سے کچھ مختلف بیان کیا ہے اور اس طرح عبد الرحمن بن ابی عمراہ بن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت میں بھی اختلاف کیا گیا ہے سوری اور ابن جریج نے اسی طرح روایت کیا جیسا کہ ابو زبیر نے فرمایا اور معقل بن عبید اللہ نے ابن سیرین کی طرح روایت کیا اس میں موسیٰ بن یسار عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت پر اختلاف کیا گیا دو اقوال پر ایک میں حماد بن خالد نے اختلاف کیا اور ابن ابی فدیک نے اختلاف کیا ہے اسمان اسمان ابو بکر ابی شہباہ ابو اسامہ فطر منظر حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہا کہ اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے آپ والا نام رکھوں گا اور آپ کی کنیت رکھوں گا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو بکر بن ابی شہباہ نے اپنی روایت میں قل تو نہیں کہا بلکہ کہا کہ حضرت علی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا نفیلی محمد بن عمران حجابی جدہ صفیہ بنت شہباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک لڑکے کو جنا ہے اور اس کا نام محمد رکھا ہے اور اس کی کونیت ابو القاسم رکھی ہے میرے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ ایسا کرنا آپ کو ناپسند ہے فرمایا کہ کس وجہ سے میرا نام رکھنا جائز ہو اور میری کنیت حرام ہو جائے یا فرمایا میری کنیت حرام ہو اور میرا نام حلال ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے موسی بن اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابو عمیر کنیت رکھتا تھا اس کی ایک چڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا وہ چڑیا مر گئی ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اسے دیکھا کہ غمغی بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا اس کی چڑیا مر گئی آپ نے فرمایا کہ اے ابو عمیر چھوٹی چڑیا کو کیا کیا مسدد سلیمان بن حرب معنی حماد حشام بن عرواح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے بیٹے عبداللہ کی کنیت رکھ لو مسدد فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن زبیر ہیں چنانچہ پھر وہ امہ عبداللہ سے پکاری جاتی تھی امام عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح قرآن بن تمام اور معمر نے ہشام سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس کے مثل اور ابو اسامہ نے ان ہشام ان عباد بن حمزہ کے طریق سے اسے روایت کیا ہے اسی طرح حمد بن سلمہ اور مسلمہ بن قانب نے ہشام سے ابو اسامہ کی روایت کے مثل اسی حدیث کو روایت کیا ہے حیوہ بن شریح حضرمی بقیہ بن ولید زبارہ بن مالک حضرمی عبد الرحمن بن جبیر بن نفیل حضرت صفیان بن اسید حضرمی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت بڑی خیانت ہے یہ بات کہ تم اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرو کہ وہ تمہاری اس گفتگو کو سچ خیال کرے اور تم فی الواقع اس گفتگو کے ذریعہ جھوٹ بول رہے ہو ابو بکر بن ابو شیباہ وقیع اوزاعی یحیہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے یا حضرت عبد اللہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ آپ نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 سے زعام کہنے کے بارے میں کیا سنا ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین تکیہ کلام آدمی کے لیے یہ ہے کہ کہے زعام امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ سے مراد حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ابو بکر بن ابو شہباہ محمد بن فزیل ابو حیان یزید بن حیان حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اما بعد حمد و صلاح کے بعد اصل گفتگو کے آغاز سے قبل اما بعد کہنا مسنون ہے سلیمان بن داوود ابن وحب لیس بن سعد جعفر بن ربیعہ عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انگور کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم مرد مسلمان ہے لیکن کہو انب انگوروں کے باغات موسی بن اسماعیل حماد عیوب حبیب بن شہید حشام محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے غلام لونڈی کو یوں نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری بندی اور نہ ہی مملوک یہ کہیں کہ میرا رب یا میری ربیہ مالک اپنے غلام کو کہے میرا جوان اور میری لڑکی اور غلام کو چاہیے کہ کہے اے میرے سردار اور اے میری سردار نہیں کیونکہ تم سب مملوک ہو اور رب تو اللہ تعالی ہے ابن سراح ابن وحب عمرو بن حارس ابو یونس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سابقہ حدیث مروی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ذکر نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ غلام کہے اے میرے سردار اے میرے آقا عبید عبید اللہ بن عمر بن میسراح معاز بن ہشام قطاداح حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ منافق کو سردار مت کہو کیونکہ اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عز وجل کو ناراض کر دیا احمد بن سوال ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سحل بن حنیف اپنے والد حضرت سحل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے میرا نفس خبیص ہو گیا بلکہ یوں کہے میرا دل خراب ہو گیا موسیٰ بن اسماعیل حماد حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل جوش جذبات میں آگیا بلکہ یوں کہے کہ میرا دل پریشان ہے ابو ولید تیالیسی شعبہ منصور عبداللہ بن یسار حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ اللہ جو چاہے اور فلان جو چاہے لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلان شخص چاہے مشیعت الہی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو جیسا کہ صورت اول میں ہے مسدد یاہیہ سفیان بن سعید عبدالعزیز بن رفیع تمیم تائی عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ ایک خطیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چل اٹھ یا فرمایا جا تُو بدترین خطیب ہے وحب بن بقیہ خالد یعنی ابن عبداللہ خالد حضرت خالد حزا ابو تمیمہ سے اور وہ ابو ملیح سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ کی سواری لڑ کھڑا گئی تو میں نے کہا کہ بیڑا غرق ہو شیطان کا آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو شیطان اس پر پھولے نہیں سماتا یہاں تک کہ پھول کر ایک گھر کے مثل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قوت تسلیم کر لی بلکہ کہو بسم اللہ کیونکہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ اتنا زلیل ہو جاتا ہے کہ مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے قاع نبی مالک موسیٰ بن ہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب تو کسی کو یہ کہتے سنیں کہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے تو جان لے کہ وہی ان میں سے زیادہ برباد ہونے والا ہے امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ مالک نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کلمہ لوگوں کے دین کا حال دیکھ کر رنج سے کہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اگر ازراح تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر کہے تو یہ مکروح ہے اور اسی سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے عثمان بن ابو شعباه سفیان ابن ابو لبید ابو سلمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دہاتی تمہاری نماز کے نام کے معاملہ غالب نہ آ جائیں تم پر آگاہ رہو اور وہ تو عشاء کی نماز ہے لیکن وہ اندھیرہ کرتے ہیں اونٹوں کے دودھ تک مسدد عیسی بن یونس مسعر بن کدام عمرو بن مراح سالم بن ابی جعد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسعر بن کدام نے کہا کہ میرا خیال ہے وہ خزاع کا ہے کہا کہ کاش میں نماز پڑھ لیتا تو مجھے آرام مل جاتا لوگوں نے اس کو اس بات پر عیب لگا دیا کہ شاید نماز کو باعث تکلیف سمجھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے بلال نماز قائم کر کے اس سے ہمیں راحت دو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ عیب نہیں کیونکہ اس کی غرض یہ ہے کہ نماز پڑھ کر دل مطمئن ہو جائے محمد محمد کسیر اسرائیل عثمان بن مغیراہ سالم بن ابی جعد حضرت عبداللہ بن محمد حنافیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد اپنے سسر کی عیادت کے لئے چلے جو انسار میں سے تھے وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے بعض گھر والوں سے کہا کہ اے لڑکی میرا بزو کا پانی لاؤ شاید میں نماز پڑھوں کہ اس سے مجھے راحت ملے رابی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بری محسوس ہوئی اور اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز سے ہمیں راحت دلاؤ ہارون حارون زید حشام بن سعد زید بن اسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کسی کی نسبت کرتے ہوئے مگر صرف دین کی طرف ہی نسبت کرتے ہوئے ابو بکر بن ابو شعباه وقیع عمش مسدد عبداللہ بن داوود عمش ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ جھوٹ فسقو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے اللہ کے یہاں اور تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ سچائی نیکی رہنمائی رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بے شک آدمی سچ بولتا ہے اور اس کی سچائی جاری رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ لیا جاتا ہے مسدد بن مسرحد یحیی حضرت بحض بن حکیم کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے اپنے والد کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو میں قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کی بربادی ہے اس کی بربادی ہے قطعبہ لیس ابن عجلان مولا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عداوی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے فرماتے مجھے حفظ شعبہ یا فرماتے مجھے سہی سہیر سہیر نصر شتیر بن نحار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے احمد بن محمد مروزی عبد الرزاق معمر زہری علی بن حسین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتقیف تھے میں ایک رات آپ کی زیارت کے لیے آئی میں نے آپ سے گفتگو کی پھر میں واپسی کے لیے کھڑی ہوئی اور واپس جانے کے لیے مڑی تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے روانہ کریں اس زمانہ میں حضرت صفیہ کی رہائش گاہ عسامہ بن زید کے گھر میں تھی تو اس دوران انسار کے دو افراد گزرے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے آپ کے پیچھے ہو لیے آپ نے فرمایا کہ اپنی رفتار اور چال اختیار کرو بے شک یہ صفیہ بنتے ہوئی ہے وہ دونوں کہنے لگے کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر بد گمانی کریں آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ساتھ دوڑتا ہے جس طرح خون انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے پس مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ تم دونوں کے دلوں میں کوئی کھٹکا یا برائی نہ ڈال دے ابن مسنہ ابو عامر ابراہیم تاہمان علی بن عبد العلا ابو نعمان ابو وقاس حضرت زید بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت وعدہ نبھانے کی ہو پھر وہ کسی مجبوری کی بنا پر وعدہ نبھا نہ سکے اور مقررہ وقت پر نہ آئے تو اس پر کچھ گناہ نہیں محمد محمد یحیی نیسابوری محمد بن سنان ابراہیم تاہمان بدیل عبدالکریم عبداللہ شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی حمسہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بعصت سے قبل کوئی چیز خریدی اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ واجب الادا تھی تو میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ کل آپ کو یہیں اسی جگہ لا کر دوں گا پھر میں بھول گیا تین روز کے بعد مجھے یاد آیا تو میں دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی اسی جگہ موعد پر موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ اے جوان تو نے مجھ پر بڑی مشقت ڈال دی میں یہاں پر تین روز سے تیرے انتظار میں ہوں امام ابو دعود فرماتے ہیں کہ محمد بن یاہیہ نیسا بوری نے فرمایا کہ ہمارے پاس عبدالقریم بن عبداللہ بن شقیق ہے عبدالقریم عن عبداللہ کے بجائے سلیمان سلیمان حرب حماد بن زید حشام بن عرواح فاطمہ بنت منزر حضرت اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس پر ان چیزوں سے فخر کروں جو مجھے میرے شوہر نے نہیں دیں لیکن اسے جلانے کے لئے اس سے کہوں کہ مجھے تو شوہر نے فولان فولان چیز دی ہے تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ اپنے پاس غیر موجود چیزوں پر فخر کرنا چھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کے مثل ہے وحب بن بقیہ خالد حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سوار کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تجھے اونٹنی کے بچہ پر سوار کریں گے اس نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ کا کیا کروں گا آپ نے فرمایا کہ آخر کیا اونٹوں کو اونٹنی نہیں جنتی یحییہ یحییہ معین حجاج بن محمد یونس بن ابو اسحاق ابو اسحاق عزار بن حریس حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند آواز انہوں نے سنی جب وہ اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چانٹا مارنے کے لئے پکڑا اور فرمایا کہ ارے میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آواز بلند کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو روکنا شروع کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ میں نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو بکر نکلے تو میں نے دیکھا میں نے کیسے تجھے آدمی ابو بکر سے بچایا نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ روز رکے رہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی تو دونوں نے صلاح کر لی تھی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اپنی صلاح میں مجھے بھی شامل کر لیں جس طرح آپ نے مجھے اپنی جنگ میں شامل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کر لیا ہم نے کر لیا مؤمل بن فضل ولید بن مسلم عبداللہ بن علا بسر بن عبید اللہ ابو عدریس خولانی حضرت قوف رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک اشجاعی فرماتے ہیں کہ میں غزواہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ ایک چمڑے کے بنے ہوئے قیمے میں تھے میں نے سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا اندر داخل ہو جا میں نے کہا کیا پورا اندر داخل ہو جاؤں تو فرمایا کہ ہاں پورا داخل ہو جا چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا صفوان بن سوال ولید رثمان بن ابی آتکا کہتے ہیں کہ عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو پوچھا کہ پورا داخل ہو جاؤں اس لیے پوچھا کہ خیمہ چھوٹا تھا ابراہیم بن مہدی شریک آسم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کہ اے دو کانوں والے مزاحن فرمایا کہ کیوں کہ دو کان تو ہر ایک کے ہوتے ہیں محمد بن بشار یحیی سلمان بن عبد الرحمن دمشقی شعیب بن اسحاق ابن ابو زعب حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی چیز نہ لے نہ مزاق میں نہ حقیقت اور جس کسی نے اپنے بھائی کی لکڑی دے لی تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے محمد بن بشار نے اپنی روایت میں بن یزید سائب بن یزید کا لفظ ذکر نہیں کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا محمد بن سلیمان انباری ابن نومیر عمش عبداللہ بن یسار حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اصحاب نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ چلے جا رہے تھے سفر میں ان میں سے ایک شخص سو گیا تو ان میں سے بعض اس کی رسی کی طرف چلے جو اس کے ساتھ تھی اور اسے لے لیا وہ آدمی گھبرا گیا کہ نہ جانے کہاں گئی آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو گھبراہت میں مبتلا کر دے محمد بن سنان نافع بن عمر بشر بن قاسم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مردوں میں چپڑ چپڑ باتیں کرنے والے کو مبہوز رکھتے ہیں جو اپنی زبان کو دائیں سے بائیں حرکت دیتا رہتا ہے گفتگو میں جس طرح گائے جگالی کے دوران اپنی زبان کو حرکت دیتی رہتی ہے ابن سراح ابن وحب عبداللہ بن مسیب زحاق بن شراح بیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے انداہ گفتگو سیکھے اللہ قیامت کے روز اس کے صرف و عدل فرائض اور نفلی عبادات قبول نہیں فرمائیں گے ایک قول یہ ہے کہ صرف سے مراد توبہ ہے اور عدل سے مراد عبادات نماز روزا وغیرہ کا فدیہ ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مشرق سے دو افراد آئے انہوں نے تقریر کی لوگوں کو ان کا انداز بیان بہت پسند آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کچھ بیان جادو اثر ہوتے ہیں یا فرمایا کہ بعض بیان جادو کی تاثیر رکھتے ہیں سلمان بن عبد الحمید بہرانی اسماعیل بن عیاش محمد بن اسماعیل زمزم شریح بن عبید ابو زبیاہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن آس نے ایک روز ایک آدمی کو جس نے کھڑے ہو کر لمبا قطاب کیا تھا فرمایا کہ کاش وہ درمیانی گفتگو کرتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا خیال ہے یا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ گفتگو میں توسط اختیار کروں کیونکہ درمیانے انداز میں ہی خیر ہے ابو ولید تیالیسی شعباہ عمش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہ بہتر ہے کہ تمہارے واسطے کہ وہ شعر سے بھرے ابو علی نے فرمایا کہ مجھے عبید کے واسطہ سے یہ بات پہنچی ہے کہ اس قول کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے شعر کے وہ شعر سے قرآن سے اور ذکر اللہ سے غافل کر دے اور اگر قرآن اور ذکر اللہ اس پر غالب ہوں شعر گوئی سے تو ہمارے نزدیک وہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے اشعار سے یعنی اس وعید میں داخل نہیں اور بے شک بعض بیان جاتو اثر ہوتے ہیں اس اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اپنے بیان میں اس درجہ کو پہنچا ہو اے اگر کسی انسان کی سچی تعریف کرے تو اس انداز سے کرے کہ لوگوں کے دل اس کی بات کی طرف پھر جائیں اور پھر کسی کی مزمت کرے سچی تو اس انداز سے کرے کہ لوگوں کے قلوب اس کے اس قول کی طرف پھر جائیں تو گویا کہ اس نے سامعین پر جادو کر دیا ابو بکر بن ابو شہباہ ابن مبارک یونس زہری ابو بکر بن عبد رحمان بن حارس بن حشام مروان بن حکم عبد رحمان اسود بن عبد یغوس حضرت ابی بن قعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بعض شعر حکمت والے ہوتے ہیں مسدد ابو عوانہ سماک کریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے کلام میں گفتگو کرنے لگا فصیح بلیغ عدبی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان جادو بھرے ہوتے ہیں اور بعض اشعار حکمت و دانائی لیے ہوتے ہیں محمد بن یحیی بن فارس سعید بن محمد ابو تمیلا ابو جعفر نحوی عبداللہ بن ثابت سخر بن عبداللہ بن بریدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں اور بعض علم جہل ہوتا ہے بظاہر تو علم ہوتا ہے لیکن ناجائز اور حرام ہونے اور لاعینی ہونے کی وجہ سے اسے جہل فرمایا مثلاً علم نجوم علم رمل علم لا عداد وغیرہ اور بعض شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں اور بعض بات بھوج ہوتی ہے سعسعہ بن سوحان نے کہا کہ اللہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ بہرحال آپ کا قول کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں تو ایک آدمی جو کسی کا حق دبائے ہوتا ہے صاحب حق سے زیادہ ماہر گفتگو ہوتا ہے اور دلائل کے ساتھ صاحب حق سے اسرار کرتا ہے تو لوگ اسے مدلل انداز گفتگو سے سہر زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ دوسرے کا حق وصول کر لیتا ہے اور بیچارہ صاحب حق ماہر گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے اپنا حق بھی کھو بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ ارشاد کہ بعض علم جہل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم اپنے علم میں ایسی باتوں کا تکلف کرتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا محض شیخی اور علمیت بگارنے کے لیے ایسی باتوں کا تکلف کرتا ہے تو وہ اسے جاہل بنا دیتا ہے اور آپ کا یہ ارشاد کہ بعض شعر حکمت بھرے ہوتے ہیں تو یہ وہ وعظ و نصیحت اور امسال ہیں جنسے لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ بعض گفتگو بوجھ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی گفتگو ایسے شخص پر پیش کرو جو اس کے قابل نہ ہو اور اسے سننا چاہتا نہ ہو ابن ابو غلف احمد بن عبد معنی صفیان بن عینا زہری حضرت سعید سے روایت ہے کہ حضرت عمر حضرت حسان بن ثابت کے پاس سے گزرے وہ مسجد میں شعر کہہ رہے تھے حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم سے بہتر شخص جب موجود تھے میں اس زمانہ میں بھی شعر پڑھتا تھا احمد بن سوالح عبد الرزاق معمر زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معنی کی حدیث مروی ہے اس اضافہ کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اجازت دے دی انہیں خدشاہ ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی اجازت کی دلیل لے آئیں گے محمد محمد سلیمان مسیسی ابن زناد حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ایک ممبر مسجد میں رکھتے تھے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاقی کرنے والوں کی جو رائی بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روح القدس حسان کے ساتھ ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں احمد بن محمد مروزی علی بن حسین یزید نحوی اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت وَالشُّعَرَاءُ يَتْ يَتْتَبِعُهُمُ مَسِیدًا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال سوالحا کیے اور قصدت سے اللہ کا ذکر کیا سوالحا عبداللہ بن مسلمہ فارغ ہو کر موہ موڑتے تو فرماتے کیا تم میں سے کسی نے رات میں خواب دیکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا سوائے پاکیزا خوابوں کے محمد بن کسیر شعب قطاد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے مومن قطاب بن سعید عبد الوحاب عیوب محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان ان کے خواب عموماً جھوٹے نہ ہوں گے اور سب سے زیادہ سچی گفتگو کرنے والے ہی کے خواب بھی سب سے سچے ہوں گے خواب کی تین قسمیں ہیں نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہیں غمزدہ کرنے والے اور تکلیف دے خواب شیطانی اثر سے ہوتے ہیں اور بعض خواب انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات و تصورات سے ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی خواب میں ناغوار بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو نماز پڑھے اور اس خواب کو لوگوں سے بیان نہ کرے اور میں پاؤں میں بیڑی کا پڑھا رہنا پسند کرتا ہوں اور گلے میں توک پڑھا ہونا نہ پسند کرتا ہوں کیونکہ بیڑی پاؤں میں پڑھنے کی تعبیر یہ ہے کہ دین میں ثابت قدم رہے گا امام ابود آبود فرماتے ہیں کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اس سے مراد رات اور وہ دن کا قرب ہے جب دونوں پورے اور برابر ہو جائیں احمد بن حنبل حشیم یعلا بن عطا وقیع بن عدس امیہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ دی گئی ہو اور جب تعبیر بتلا دی جاتی ہے تو وہ اب واقع ہو گیا راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب سوائے محبت کرنے والے اور صاحب رائے اقل مند آدمی کے کسی سے بیان نہ کرو نفیلی زہیر یحیی بن سعید ابو سلمہ حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی ناغوار بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف تین بار تھوکے اور تعوز پڑھے شیطان کے شر سے پناہ مانگے پس وہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا یزید بن خالد حمدانی قطعباہ بن سعید ساقافی لیس حضرت ابو زبیر حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ بہو علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ناغوار خواب دیکھے تو اس کے اثر سے بچنے کے لیے اپنی بائیں جانب تین بار تھکے اور تین بار اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے اور جس پر کروٹ پر لیٹا تھا اس کو بدل دے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ ابن عبد رحمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو سنا آپ فرماتے تھے جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ انقریب بیداری کی حالت میں بھی مجھے دیکھے گا یا فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا اور شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا مسدد سلیمان بن داوود حماد عیوب اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کوئی تصویر جاندار کی بنائی اللہ تعالی روز قیامت اسے عذاب دیں گے اسی تصویر سے جب تک کہ وہ اس میں روح نہ پھونک دے اور وہ روح پھونک نہیں سکے گا اور جس نے جھوٹے خواب لوگوں کو سنائے اسے پابند کیا جائے گا کہ جو کے دانا ہمیں گراہ لگائے اور وہ گراہ لگانے پر قادر نہیں لہٰذا عذاب میں مبتلا رہے گا اور جس نے کسی جماعت کی گروہ وغیرہ کی باتیں کان لگا کر سنی اور وہ اس سے بھاگ رہے ہوں گے اسے اپنی گفتگو میں شامل کرنا اور اسے سنانا نہ چاہ رہے ہوں گے اس کے دونوں کانوں میں روز قیامت پگھلا ہوا سیسا بہایا جائے گا موسی موسی اسماعیل حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے دیکھا گویا ہم اقباہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن تاب کی تازہ تر خجوروں میں سے رتب لائی گئی میں نے اس کی یہ تعبیر و تعویل کی کہ دنیا کی بلندی و رفعت ہمارے لئے ہیں اور آخرت میں آقبت عمد انجام بھی ہمارے لئے ہیں اور بے شک ہمارا دین پاکیزا اور اندا ہو گیا اور رافع سے بلندی لی احمد بن یونس زہیر سہیل ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ اپنا موہ بند کر لے کیونکہ شیطان موہ میں داخل ہو جاتا ہے ابن علا وقیع سفیان سہیل سے یہی حدیث روایت مربی ہے انہوں نے کہا کہ نماز میں اگر جمائی آ جائے تو حتی امکان اسے روکے حسن بن علی یزید بن حارون ابن ابی زعب سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی لے تو حتی الامکان اسے روکے اور ہاہ ہاہ نہ کرے مسدد یحیع ابن عجلان سمی ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھینک لیتے تو اپنا دست مبارک یا اپنا کپڑا اپنے موہ پر رکھ لیتے اور اپنی آواز پست اور نیچی رکھتے محمد بن داوود بن سفیان خشیش بن اسرم عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں مسلمان پر مسلمان بھائی کے لئے واجب ہیں سلام کا جواب دینا چھینکنے والے کا جواب دینا دعوت قبول کرنا مریض کی عیادت کرنا جنازہ کے پیچھے چلنا عثمان بن ابو شعباہ جریر منصور حضرت حلال بن یصاف کہتے ہیں کہ ایک بار ہم سلام بن عبید رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ سفر میں تھے لوگوں میں سے ایک شخص چھینکا اور کہا السلام علیکم اور سالم نے کہا کہ تجھ پر اور تیری والدہ پر بھی سلام ہو پھر بعد میں کہا کہ شاید تجھے میری بات ناغوار گزری ہے اس نے کہا میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میری والدہ کا ذکر ہی نہ کرتے نہ نیکی کے ساتھ اور نہ برائی کے ساتھ سالم نے کہا کہ میں نے تو وہ ہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا کہ ایک بار ہم آپ کے پاس تھے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے کہا السلام علیکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تجھ پر اور تیری والدہ پر بھی پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے پھر آپ نے اللہ کی تعریف کے بعض کلمات ذکر کیے یغفر ماہ لانا وَلَاكُم تمیم بن منتصر اسحاق یعنی ابن یوسف ابو بشر ورقا منصور حلال بن یصاف خالد بن عرفجاہ حضرت سالم بن عبید اللہ اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مردی ہے موسیٰ بن اسماعیل عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابو سلم عبد اللہ بن دینار ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمد للہ على کل حال کہے اور اس کا بھائی یا ساتھی کہے یرحم اللہ اور پھر وہ دوبارہ کہے یہدیکم اللہ ویسلیح بالکم مسدد یحیہ ابن عجلان سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو تین بار چھینک کا جواب دو اور جو اس سے زیادہ چھینکیں ہوں تو وہ زکام کی وجہ سے ہیں لہذا ان کا جواب ضروری نہیں ایسی عیسی بن حماد مصری لیس ابن عجلان سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت مرفوع مروی ہے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے عن موسی بن قیس عن محمد بن عجلان عن سعید عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 طریق سے بھی اسے روایت کیا ہے کہ حارون بن عبداللہ مالک بن اسماعیل عبدالسلام بن حرب یزید بن عبدالرحمن یحیی بن اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلحاہ اپنی والدہ حمیدہ یا عبیدہ بنت عبید بن رفاعہ زراقی سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والے کو تین بار جواب دو اس کے بعد اگر چاہو تو جواب دو اور چاہو تو رک جاؤ ابراہیم بن موسیٰ ابن زائدہ اکریمہ بن امار حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی انہا بن اقواء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ و سلم کے پاس چھینکا تو آپ نے فرمایا یہ شخص زکام میں مبتلا ہے حثمان بن ابو شہباہ وقیع صفیان حکیم بن دیلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آ کر چھینکتے اس امید پر کہ آپ انہیں یارحم کم اللہ کہیں گے لیکن آپ انہیں یا حدی کم اللہ و یسلیح بالکم کہتے احمد بن یونس زہیر محمد بن کسیر سفیان مانی سلمان تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس دو آدمی چھینکے تو ان میں سے ایک کو آپ نے یارحم اللہ کہا اور دوسرے کو چھوڑ دیا آپ سے عرض کیا گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم دو آدمی چھینکے آپ نے ایک کو یارحم اللہ کہا اور دوسرے کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی تعریف کی اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی محمد بن مسنہ معاز بن ہشام یحی بن ابو کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت یعیش بن تخفہ بن قیس غفاری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم میرے والد اصحاب صفاہ میں سے تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلو چنانچہ ہم چلے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ ہمیں کھانا کھلاؤ تو وہ ایک خاص قسم کی گھاس ساغ کی تراہ کی جسے کھایا جاتا ہے لائیں چنانچہ ہم نے کھایا پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ ہمیں کھلاؤ تو وہ مالیدہ خیص لائیں چڑیا کے برابر بہت تھوڑا سا ہم نے وہ کھا لیا پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ ہمیں پلاؤ تو وہ دودھ کا بڑا سا پیالا ہ لائیں سو ہم نے وہ پی لیا آپ نے فرمایا اے عائشہ ہمیں پلاؤ تو وہ ایک چھوٹا سا پیالا ہلائیں دودھ کا ہم نے وہ پی لیا پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو سو جاؤ اور چاہو تو مسجد چلے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ میں ساحری کے وقت لیٹا ہوتا پیٹ کے بل تو اچانک کسی نے اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ یہ لیٹنے کی حیعت اللہ کو ناپسند ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھے محمد بن مسنہ سالم یعنی بنی نوح عمرو بن جابر حنفی وعلاہ بن عبد الرحمن بن وصاب حضرت عبد الرحمن بن علی بن شیبان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر سویا جس کے ارد گرد رکاوٹ دیوار یا بار وغیرہ نہ ہو تو اس سے زماہ بری ہو گیا یعنی اگر وہ گر کر مر گیا تو اس کا خون حدر ہے موسی بن اسماعیل حماد حاسم بن بہدالاہ شہر بن حوشب ابو زبیہ حضرت معاز بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باوزو رات گزارے اور رات کو بڑھ بڑھا کر اٹھے اور اللہ سے دنیا آخرت کی پناہ مانگے اور اللہ اسے نہ دے یعنی اللہ ضرور دیتے ہیں ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ابو زبیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ہمارے پاس آئے اور یہ حدیث عن معاذ بن جبل عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے ہم سے بیان کی ثابت کہتے ہیں کہ فلان شخص نے کہا کہ میں نے بے شک بہت کوشش کی اٹھتے وقت بیدار ہوتے وقت یہ اذکار پڑھوں لیکن قادر نہ ہو سکا اس پر عثمان بن ابو شیباہ وقیع سفیان سلمہ بن کوہیل قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھے بستر سے اور اپنی ضروریات پوری کی چہرا مبارک دھویا ہاتھ دھوئے پھر آپ سو گئے مسدد حماد خالد حزا ابو کلاب حضرت ام سلمہ کے بعض گھر والوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جس طرح بچھایا جاتا جس طرح انسان قبر میں رکھا جاتا ہے آپ کے سر مبارک کے سامنے قبلہ رخ اور مسجد نبوی ہوتی موسیٰ بن اسماعیل ابان آسم معبد بن خالد حضرت حفظاہ زوجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ جب سونے کا اراد فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھ لیتے پھر فرماتے اللہ مقنی عذاب کا یوما تبعاسو عباد کا اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے مسدد معتمر منصور سعد بن عبیدہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ سے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آئے تو وضو کر لے نماز والا وضو پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور کہہ اللہ اللہم اسلمتو وجہی الیکا وفوزتو امری الیکا والجعتو زہری الیکا رہبتا ورغبتا الیکا لا مل جعا ولا من جعا منکا الا الیکا آمنتو بکتابی اللہ زی انزلتا ونبی اللہ زی ارسلتا اے اللہ میں نے اپنا آپ آپ کے سپرد کر دیا اور اپنے تمام امور آپ کی طرف تفویز کر دیے اور اپنی پشت آپ کی طرف کر دی آپ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا رغبت رہبت میں آپ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں آپ سے بچ کر کہیں جائے امان نہیں جو کتاب آپ نے نازل کی اس پر ایمان لیا جو نبی آپ نے بھیجے ان پر ایمان لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر اگر تو مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور فطرت اسلام ہے اور ان کلمات کو سونے سے قبل اپنے آخری کلمات بنا لے اس کے بعد کوئی اور بات نہ کر حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اب اسے یاد کر لیتا ہوں جب دہرانے لگا تو میں نے کہہ دیا وَبِ رسولِ كَلَّذِ اَرْسَلْتَا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ کہہ وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَا معلوم ہوا کہ دعاؤں میں الفاظ مسنونہ کو بتلنا نہیں چاہیے انہیں الفاظ سے دعا کرنی چاہیے جو مصور مسنون ہیں مسدد مسدد یحییہ فطر بن خلیفہ سعد بن عبیدہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے پاک ہو کر تو اپنے دائیں ہاتھ کو تکیہ بنا لے آگے سابقہ حدیث بیان کی محمد بن عبد المالک غزال محمد بن یوسف سفیان عمش منصور سعد بن عبیدہ برا اس سند سے بھی سابقہ حدیث معمولی فرق کے ساتھ منقول ہے ابو بکر بن ابو شعباہ وقیع سفیان عبد المالک بن عمیر ربعی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرمایا کرتے اللہ ہم بسم کا احیاء وآموتو اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں نیند بھی ایک عارضی موت ہے اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے احمد بن یونس زہیر عبید اللہ بن عمر سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ مقبوری 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 ریرہ اول اول آپ سے پہلے کچھ نہیں وحب بن بقیہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے میرا قرض ادا کر دیجئے اور فقر سے مجھے بے نیاز کر دیجئے عباس بن عبد العظیم احوص یعنی ابن جواب امار بن رزیق ابو اسحاق حارس ابو میسراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ اینی اعوذ بیوجہ کل کریم اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کریم ذات کی اور آپ کے مکمل کلمات کے ہر اس چیز کے شر سے جسے آپ اس کی پیشانی تے پکڑے ہوئے ہیں اے اللہ آپ ہی قرض کو کھولتے ہیں اور گناہ کو معاف کرتے ہیں اے اللہ آپ کے لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی اور آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کوشش والے کی کوشش آپ کے سامنے نفاع مند ہو سکتی ہے آپ پاک ہیں اور آپ کی تعریف کے ساتھ عثمان بن ابو شعباہ یزید بن حارون حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا پلایا ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانا عطا کیا پس کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی ان کی کفایت کرنے والا نہیں کوئی ان کو ٹھکانا دینے والا نہیں کہ جعفر بن مسافر تنیسی یحیی بن حسان یحیی بن حمزہ سور خالد بن معدان حضرت ابو ازہر انماری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے شیطان کو دفاع کر دیجئے اور میرے ذہن کو چھڑا دیجئے اور میری جان تو گروی رکھی ہوئی ہے اعمال کے عوض اور مجھے اعلاؤ ارفع مجلس کا ہم نشین کر دے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو ہمام احوازی نے سور سے روایت کرتے ہوئے ابی اظہر انماری کے بجائے ابو زہیر انماری کہا ہے نفیلی زہیر ابو اسحاق فرواہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نوفل سے فرمایا قلیہ ایوہ الكافرون پڑھ کر جب وہ ختم ہو جائے سو جایا کرو سوتے وقت پڑھا کرو اس لیے کہ یہ صورت شرک سے براعت ہے خطیباہ بن سعید یزید بن خالد بن موہب حمدانی مفزل یعینان بن فضالہ حقیل ابن شہاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول روایت کرتی ہے کہ جب آپ ہر رات اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کرتے پھر ان پر پھونکتے اور ان میں قل ہوا اللہ احد اور قل اعوز برب الفلاق اور قل اعوز برب الناس پڑھتے پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم مبارک کے جس حصہ تک پھیر سکتے پھیرتے سر اور چہرے سے ابتدا فرماتے اور بدن کے سامنے والے حصہ پر پھیرتے تین تین بار محمل بن فضل حرانی بقیہ بحیر خالد بن معدان ابن ابو بلال حضرت عرباز بن ساریاہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سونے سے قبل مصبیحات ہر وہ صورت جو صبیح یا تصبیح سے شروع ہوتی پڑتے اور آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں میں ایک آیت جو ہزار آیات سے افضل ہے تلاوت کے عجر سے علی بن مسلم عبد السمد حسین ابن بریدہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے الحمد للہ اللہ زی کفانی و آوانی و آت حامانی و سقانی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے میری کفایت کی مجھے ٹھکانا دیا مجھے کھانا کھلایا پلایا اور جس نے مجھ پر فضل احسان کیا تو بہت عمدہ کیا اور جس نے مجھے عطا فرمایا تو بہت عمدہ عطا فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر حال میں اے اللہ ہر چیز کے پروردگار اور مالک اور اے ہر چیز کے معبود میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آگے سے حامد بن یحیی ابو عاصم ابن عجلان مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر لٹا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لٹنا اس کے لئے باعث ندامت ہوگا اور اس میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کیا تو وہ مجلس قیامت کے روز اس کے لئے باعث حسرت و ندامت ہوگی عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی ولید اوزاعی عمیر بن ہانی جنادہ بن ابو امیہ حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص رات کو جاگ جائے اور جاگتے وقت یہ کلمات کہے لا الہ اللہ وحدہ لا شریق لا لہ الملک ولا الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوات الا باللہ پھر اپنے پروردگار سے دعا کرے رب غفر لی کہہ کر تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور اگر وہ کھڑا ہوا وضو کیا پھر نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہوئی حامد بن یحیہ ابو عبد رحمان سعید یعنی ابن ابو عیوب عبد رحمان بن ابو ولید حضرت سعید بن مسیب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم رات کو جاگتے تو فرماتے لا الہ الا انتا سبحانکا اللہ ہم استغفیروکا لزم بی و اس آلو کا رحمتا کا کوئی معبود نہیں آپ کے علاوہ آپ پاک ہیں اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور آپ کی رحمت کا سائل ہوں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے قلب کو گمراہ مت فرما بعد اس کے آپ مجھے ہدایت دے چکے ہو اور خاص اپنی طرف سے مجھے رحمت عنایت فرما بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں حفظ بن عمر شعباہ مسدد یحیہ شعباہ معنی حکم ابن ابو لیلہ مسدد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی ان چھالوں کی تکلیف کی جو ان کے ہاتھ پر چکی پیسنے کی وجہ سے پڑ گئے تھے آپ کے پاس چند قیدی لائے گئے تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں ایک قیدی آپ سے مانگ لیں تاکہ وہ کچھ گھر کے کام کاج کر دے لیکن تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے کی وجہ بتلا دی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر لیٹے رہو پس آپ آئے اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ آپ کے قدموں کی تھندک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا آپ 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 فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز سے بہتر چیز کی طرف راہ نمائی نہ کروں جس کا تم نے سوال کیا ہے جب تم دونوں اپنے بستروں پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ چونتیس بار اللہ اکبر پڑھو یہ تم دونوں کے لئے بہتر ہے مؤمل بن حشام یشکری اسماعیل بن ابراہیم جریری حضرت ابو ورد بن سماما کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عبد سے فرمایا کہ کیا میں تجھے اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ پیان نہ کروں اور فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی اور میرے پاس تھی میری زوجہ بن کر وہ چکی چلایا کرتی تھی یہاں تک کہ چکی چلانے کے نشانات ان کے ہاتھوں میں پڑ گئے اور مشکی زاہ میں پانی بھرتی تھی یہاں تک کہ ان کی گردن میں نشانات پڑ گئے تھے اور گھر کی صفائی اور جھاڑو میں لگتی تھی حتی حتی ان کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے اور ہانڈی چولہ کرتی تھی حتی ان کے کپڑے سیاہ اور میلے ہو جاتے تو مجھے اس کی وجہ سے رنجو تکلیف پہنچتی پس ہم نے سنا کہ چند غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لائے گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ کاش تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے ایک خادم مانگ لاؤ کہ تمہاری ضروریات میں کافی ہو جائے چنانچہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس کچھ گفتگو کرنے والوں کو دیکھا تو انہیں شرم محسوس ہوئی سو واپس لوٹ آئیں اگلے روز ہم اپنے لحافوں میں تھے آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فاطمہ کے سرحانے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنا سر محسوس 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 ہم لیکن ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں ایک یہ کہ فرض نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمد اللہ دس بار اللہ اکبر کہے تو یہ زبان سے ادا کرنے میں دن بھر میں ایک سو پچاس ہوئیں لیکن میزانِ اعمال میں پندرہ سو ہوں گی اور دوسرا یہ کہہ سوتے وقت تیتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار سبحان اللہ چونتیس بار الحمدللہ کہے یہ زبان سے تو سو ہوئیں اور میزانِ اعمال میں ایک ہزار ہوں گی عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک پر ان تسبیحات کو شمار فرماتے تھے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد کہ یہ عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں کا کیا مطلب ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب سونے لگتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اسے ان کلمات کے کہنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے اور نماز میں شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے چنانچہ وہ ان کلمات کے کہنے سے قبل ہی چلا جاتا ہے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عیاش بن اقباہ حضرمی فضل بن حسن زمری کہتے ہیں کہ ابن ام حکم یا زباعہ بنت زبیر میں سے کسی ایک نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند قیدی آئے پس میں اور میری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی تکالیف کی آپ سے شکایت کی اور آپ سے سوال کیا کہ ہمارے واسطے قیدیوں میں سے کسی کا حکم فرمائیں کہ ہمیں کوئی قیدی بطور خادم مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بدر کے شہادہ کے یتیم بچے سبقت لے گئے آگے تسبیحات کا حصہ بیان کیا اس میں ہر نماز کے بعد کا بیان ہے سوتے وقت کا نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ کلمات پڑھنے کا حکم فرمائیں جو میں صبح و شام پڑھ سکوں آپ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو اللہم فاطر السماوات والعرض عالم الغیب والشہادات رب کل شیئ وملیکہ اشہاد ان لا الہ الا انتا اعوذ بکا من شر نفسی و شر شیطانی و شر کی ہی اے اللہ آپ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں عالم الغیبی والشہادت ہر چیز کے رب اور مالک ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر سے اور شرک سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات صبح کے وقت اور جب شام ہو جائے اور جب بستر پر لیٹ جاؤ تو کہا کرو موسیٰ بن اسماعیل وہیب سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہمہ بکا اسبحنا و بکا امسینا و بکا نہیا و بکا نموتو و علیکن نشور اے اللہ ہم نے آپ کے نام کے ساتھ صبح کی اور آپ کے نام سے شام کی اور آپ کے نام سے زندہ ہیں اور آپ کے نام پر مرتے ہیں اور آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے اور جب شام ہو تو کہے اے اللہ ہم آپ کے نام سے شام کرتے ہیں اور آپ کے نام سے زندہ ہیں اور آپ کے نام پر مریں گے اور آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے احمد بن سوالح محمد بن ابو فدیک عبد الرحمن بن عبد المجید ہشام بن غاز بن ربیعہ مکحول دمشقی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اور شام کے وقت یہ قلمات کہے اے اللہ میں نے صبح کی میں گواہی دیتا ہوں اور آپ کے عرش کے حامل فرشتے اور آپ کے سارے فرشتے اور تمام مخلوقات گواہی دیتی ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد آپ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ اس کے چوتھائی حصہ کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں جس نے ان کلمات کو دو مرتبہ کہا اللہ اس کے نصف کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں اور جس نے تین مرتبہ کہا اس کے تین حصوں کو اور جس نے چار مرتبہ کہا اس کو پورا آزاد کر دیتے ہیں احمد بن یونس زہیر ولید بن سعلبہ توائی ابن بریدہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح یا شام کو یہ کلمات کہے اے اللہ آپ میرے رب ہیں آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے عہد پر قائم ہوں اور آپ کے وعدہ پر قائم ہوں اپنی طاقت کے موافق میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جسے میں نے کیا ہے میں آپ کی نعمتوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں پس آپ میری مغفرت فرما دیجئے بے شک آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اور اس روز یا اس رات جو مر گیا جنت میں داخل ہوگا وحب بن بقیہ خالد محمد بن قداماہ بن عائن جریر حسن بن عبید اللہ عبراء بن سوید عبد الرحمن بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ شام کے وقت یہ کلمات کہیں جریر نے اس حدیث میں اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقالہ لاہ الملک والاہ الحمد ہم نے شام کی اور تمام سلطنت نے اللہ کے لیے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے پروردگار میں آج کی رات کی ہر خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے بعد کی راتوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں آج کی رات کے ہر شر سے اور اس کے بعد کی راتوں کے شر سے اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے بدترین کفر سے ناشکری سے اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور جب صباح ہوتی ہے تو یہ قلمات کہتے اصباحنا واصباح الملک للہی امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو شعبہ نے عن سلمہ بن کوہیل عن ابراہیم بن سوید روایت کیا ہے انہوں نے سوالکفری سے پناہ کا ذکر کیا ہے حفظ بن عمر شعباہ شعباہ ابو عقیل سابق بن ناجیاہ ابو سلام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حمس کی مسجد میں تھے ایک شخص گزرا لوگوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں وہ ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے کوئی حدیث ایسی بتلائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو اور آپ کے اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے صبح اور شام کے وقت یہ کہا رزینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد رسول اللہ تعالی پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے راضی کر دے احمد بن سوالح یحیی بن حسان اسماعیل سلمان بن بلال ربیعہ بن ابو عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن غنام بیازی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کو یہ کلمات کہے اللہ 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 ما ما اسباح بی من نعمت فمن کا وحدا کا لا شریک لکا فالا کل حمد والا کل شکر اے اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میری صبح ہوئی ہے وہ سب آپ کی عطا کردہ ہیں آپ تنہا وحدہ لا شریک ہیں آپ ہی کے لئے تعریف ہے اور آپ ہی کے لئے شکر ہے تو بے شک اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کو یہ کلمات کہے اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام کو یہ دعائیں کبھی نہ چھوڑتے اللہم اینی اس آلو کل آفیات فی الدنیا والآخی راہ اے اللہ میں آپ سے عفو آفیت کا سوال کرتا ہوں اپنے دین میں اپنی دنیا میں اپنے گھر والوں میں اپنے مال میں اے اللہ میری ہر چھپانے والی چیز کو چھپا دے اور میرے قلب کو معمون کر دے اے اللہ میری حفاظت فرما سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ نیچے سے ہلاک کیا جاؤں وقیع راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دھنسنا ہے احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمر سالم فررا عبدالحمید مولا بنی حاشم کہتے ہیں کہ ان سے ان کی والدہ نے جو رسول اللہ علیہ وآلہ و سلم کی بعض بن آد کی خدمت کیا کرتی تھی بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ و掰 عبدالح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ کلمات سکھاتے اور فرماتے کہ جب تو صبح کرے تو کہہ سبحان اللہ و بحمدہ لا قوات الا باللہ اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ صبح کرتا یا کرتی ہوں اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاتاہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے جو ان کو صبح کے وقت پڑتا ہے شام تک اس کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت کی جاتی ہے اور جو ان کلمات کو شام کے وقت کہے صبح تک اس کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت کی جاتی ہے احمد بن سعید حمدانی ربیع بن سلیمان ابن وحب لیس سعید بن بشیر نجاری محمد بن عبد الرحمن بیلمانی ربیع ابن بیلمانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ قلمات کہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِنَا تُمْسُوْنَا وَحِنَا تُصْبِحُونَا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِنَا تُزْهِرُونَ سِيْءَ قَزَالِكَ تُخْرَجُونَ تَكْ تو اس روز جو اس کے ثواب کے اعمال فوت ہو گئے ان کا ثواب پالے گا اور جس نے ان آیات کو شام کو پڑھا تو اس رات جو اعمال ثواب فوت کر دے گا اس کا ثواب پالے گا موسیٰ بن اسماعیل حمد وحیب سحیل ابن ابو عائش حمد حضرت ابو عیاش رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لہو لا شریق لہو لہو الملک و لہو الحمد و ہوا على کل شئی قدیر تو اسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور دس نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی اور دس برائیاں اس کے ناما اعمال سے مٹا دی جائیں گی دس درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے اور وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا شام تک حماد نے اپنی روایت میں فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ابو عیاش آپ کی طرف نسبت کر کے فلان حدیث بیان کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ابو عیاش نے سچ کہا امام ابو داود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسماعیل بن جعفر اور موسی زمعی اور عبداللہ بن جعفر نے عن سہیل عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریق سے بیان کیا ہے اسحاق بن ابراہیم ابو نظر دمشقی محمد بن شعیب ابو سعید فلسطینی عبدالرحمن بن حسان حارس بن مسلم مسلم بن حارس تیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے ایک بار ان سے سرگوشی میں فرمایا کہ جب نماز مغرب سے فارغ ہو تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو اللہ اجرنی من النار اس لیے کہ اگر تو ان کو پڑھ کر اس دات میں مر گیا تو تیرے جہنم کی آگ سے نجات لکھی جائے گی اور صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بھی یہی کلمات کہے کہ اگر تو اس دن مر گیا تو آگ سے تیری خلاصی تیرے لیے لکھی جائے گی امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو سعید فلسطینی نے حارس بن مسلم کے حوالہ سے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ہم سے سرگوشی میں فرمائی تو یہ بات ہی ہمارے بھائی خاندان وغیرہ کے ساتھ خاص ہے عمرو بن عثمان حمسی مؤمل بن فضل حرانی علی بن سحل رملی محمد بن مصفہ حمسی ولید عبد رحمان بن حسان کنانی مسلم بن حارس بن مسلم تمیمی اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے اس فرق کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات نماز مغرب اور نماز فجر سے فارغ ہو کر کسی سے کلام کرنے سے قبل پڑھے جائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ و علیہ و سلم نے کسی سریعہ ہمیں بھیجا جب ہم لڑائی کے مقام پر پہنچے تو میں نے گھوڑے کو تیز دوڑایا اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا اس علاقہ کے لوگوں نے چیخ چیخ کر آہو پکار شروع کی لڑائی اور غارت گری دیکھ کر تو میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو تو محفوظ ہو جاؤگے چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس پر میرے ساتھیوں نے ملامت کی ہمیں مال غنیمت سے تو نے محروم کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس لوٹے تو انہوں نے میری حرکت سے آپ کو باخبر کیا آپ نے مجھے بلایا اور میری حرکت کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ہر انسان کے عوض تیرے لیے اتنا عجر لکھ دیا ہے عبدالرحمن بن حسان کی نانی کہتے ہیں کہ عجر و سواب کی مقدار میں بھول گیا پھر رسول اللہ صدی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں بہرحال تیرے لیے انقریب وسیعت لکھوں گا اپنے بعد کی چنانچہ آپ نے وسیعت لکھی اور اس پر مہر لگائی اور مجھے دے دی محمد بن مصفہ ابن ابو فدیک ابن ابو زعب ابو اسید براد معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک ایک برسات والی شدید اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں سو ہم نے آپ کو پا لیا آپ نے فرمایا کہ کہہ میں نے کچھ نہ کہا آپ نے فرمایا کہہ پھر میں نے کچھ نہیں کہا آپ نے فرمایا کہہ میں نے پھر نہیں کہا آپ نے فرمایا کہہ میں نے کہا کیا کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہہ صبح و شام تین بار قل ہوا اللہ ہوا احد اور معوزاتین پڑھ ہر چیز سے تیری کفایت کریں گی محمد بن عوف محمد بن اسماعیل ابن عوف اسماعیل زمزم شریح ابو مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمیں کوئی ایسا کلمہ بیان کر دیں کہ جسے ہم صباح شام اور رات سوتے وقت پڑھا کریں آپ نے انہیں حکم دیا کہ یہ کلمات کہیں اللہ اللہ من شر انفوسینا ومن شر الشیطان الرجیم وشر کی وان نق تعریف سو ان انفوسینا او نجر رہو الہ مسلم اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب اور موجود اشیاء کا علم کلی رکھنے والے آپ ہر چیز کے رب ہیں اور ملائکہ اس کے گواہ ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں پس ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے اور شیطان مردود کے شر سے اور شرک سے اور اس بات سے کہ اپنے آپ کوئی گناہ کریں یا کسی مسلمان سے گناہ کروانے سے امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اسی سند سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو کہے اصبحنا واسبح الملک للہ رب العالمین اللہ انی اسأل کا خیرا حاز اليوم فتحه ونسره ونوره وبرکتہ وہدہ وععوذ بکا من شر ما فی وشر ما بعد ہم نے صباح کی اور اللہ کی ساری سلطنت نے صباح کی وہ اللہ جو رب العالمین ہیں اے اللہ میں آپ سے آج کے دن کی خیر کا فتح کا اور اس کی نسرت کا اس کے نور کا اس کی برکت کا اور اس کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس دن کے تمام شرور سے اور اس کے بعد والے ایام کے شرور سے اور جب شام ہو تو بھی یہی کہے کسیر بن عبید بقیہ بن ولید عمر بن جوعسم عظہر بن عبداللہ حرازی شریک ہوزنی عائشہ شریک ہوزنی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داقل ہوا اور ان سے سوال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے تو کس دعا سے آغاز کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا کہ تجھ سے قبل کسی نے نہیں کیا حضور دس بار استغفار دس بار لا الہہ انداللہ پڑھتے پھر دس بار یہ دعا پڑھتے اللہ اللہ اینی اعوذ بکا من زیق الدنیا وزیق یوم القیام اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے پھر نماز کا آغاز فرما دیتے احمد بن سوالیہ عبداللہ بن وہب سلیمان بن بلال سہیل بن ابو سوالیہ ابیہ ابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب کسی سفر میں صبح کے وقت بیدار ہوتے تو یہ کلمات ادا فرماتے سامعا سامعن بحمد اللہ سننے والے نے سن لی اللہ کی تعریف اور اس کی نعمت کا بیان اور اس کی ان نعمتوں کی اچھائی جو اس نے ہمارے اوپر کی اے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیے اور ہم پر اپنا فضل فرمائیے اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں آگ کے عذاب سے ابن ابن معاز اپنے والد سے مسعودی قاسم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت یہ قلمات کہے تو وہ اس روز زبان کی لغزش سے محفوظ رہے گا اللہ مَا حَلَفْتُ مِن حَلِفِ سے وَمَنْ لَعَنْتَ فَعَلَيْهِ لَعْنَتِ تَكْ اے اللہ میں نے جو قسم اٹھائی کوئی بات کی یا کوئی نظر مانی وہ سب تیری حیثیت سے ہے تو جو چاہے گا تو وہ ہوگا جو نہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور درگزر فرما اے اللہ جس پر تو نے سلامتی اور رحمت بھیجی اس پر میری دعا بھی ہو اور جس پر تو نے لعنت بھیجی اس پر میری لعنت بھی ہو عبداللہ بن مسلمہ ابو مودود عبان بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہ لا یذر معسم شیعن فی العرض ولا فی السمائ و هو السمیع العلیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سننے والا جاننے والا ہے اسے کوئی ناغہانی مسئبت نہیں پہنچے گی صبح تک اور جس نے یہ کلمات صبح تک تین بار کہے تو شام تک اس کو کوئی ناغہانی مسئبت نہیں پہنچے گی راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا تو ایک شخص جس نے ان سے یہ حدیث سنی تھی انہیں حیرت سے دیکھنے لگا تو ابان نے اس سے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ اس طرح میری طرف دیکھتا ہے پس اللہ کی خسم میں نے حضرت عثمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر جھوٹ نہیں باندھا لیکن جس روز مجھے یہ فالج کا حملہ ہوا اس روز میں غصا ہمیں تھا اور یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا نصر بن آسم نطاقی انس بن عیاز ابو مودود محمد بن قعب عبان بن عثمان عثمان اس سند سے بھی سابقا حدیث منقول ہے اس میں فالج کا قصہ مذکور نہیں ہے عباس بن عبد العظیم محمد بن مسنہ عبد المالک بن عمر عبد الجلیل بن عطیہ جعفر بن میمون کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکراہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکراہ سے کہا کہ اے اباجان میں آپ کو ہر صباح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں اللہم آفینی فی بادانی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بساری لا الہ الا انت توعیدوها سلاسا حینا تصبحو وَسَلَاسًا حینا تم سی اے اللہ میرے بدن میں آفیت عطا فرماؤ میری بسارت میں آفیت عطا فرماؤ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ تین مرتبہ اسے لوٹا کر پڑتے ہیں صباح کے وقت اور تین بار شام کو پڑتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا پڑتے ہوئے سنا ہے کہ پس مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کے طریقہ اور سنت پر چلوں عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا بھی پڑتے تھے اللہ 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 انی اعوذ بکا من الكفری والفقری تین بار صبح تین بار شام اور آپ نے فرمایا کہ مسئیبت زدہ شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ رحمت کا ارجو فلا تقلنی الہ نفسی طرفتہ بعض روات نے کمی بیشی کی ہے الفاظ میں محمد بن منحال یزید بن زریع روح بن قاسم سہیل سمی ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سو مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم وابحمد ہی اور شام کو بھی اسی طرح پڑھے تو مخلوق میں سے کوئی اس درجاہ کو نہیں پہنچ سکتا جس درجاہ کو یہ شخص پہنچے گا موسیٰ بن اسماعیل ابان حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ و علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے خیر و برکت اور ہدایت کا چاند خیر و برکت ہدایت کا چاند خیر و برکت ہدایت کا چاند میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے یعنی چاند کو پیدا کیا تین بار پھر فرماتے الحمد للہ اللہ زہاب پشاہری قضاء و جاء پشاہری قضاء تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فلا مہینے کو لے گیا اور فلا مہینے کو لے آیا محمد بن علی زید بن حباب ابو حلال حضرت قطاداہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھتے تو دعا کرتے وقت اس سے چہراہ پھیر لیتے دوسری طرف مسلم بن ابراہیم شعب منصور شعبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی میرے گھر سے نہیں نکلے مگر یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہ اللہم اعوذ بکا ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازل او ازل او اجهل او یجهل علی ایام ابراہیم بن حسن حسعمی حجاج بن محمد ابن جریج اسحاق بن عبداللہ بن ابو تلحاہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوات الا باللہ آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ کی طرف سے اس دعا پر کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی تیری کفایت کی گئی اور تیری حفاظت کی گئی اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ تیرا کیا حال ہوا جسے ہدایت دے دی گئی جس کی کفایت کی گئی اور اسے محفوظ کر دیا گیا ابن عوف محمد بن اسماعیل ابن عوف اسماعیل زمزم شریح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہ اللہ مائنی بین اللہ کا ایک حکم ہے رحمت لے کر بھی آتی ہے اور عذاب لے کر بھی سو جب تم اسے دیکھو کہ تیز ہوا چل رہی ہے تو ہوا کو برا بھلا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگو اور اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے احمد بن سوال عبداللہ بن وحب عمر عبا نظر سلمان بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں نے کبھی رسول اللہ کو خوب کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ کا کوہ موہ میں گوشت کا لٹکا ہوا ٹکڑا نظر آیا ہو آپ تو بس تبسم فرمایا کرتے تھے اور آپ جب عبر یا ہوا چلتی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر معلوم ہونے لگتا تھا میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ عبر و بادل کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ عبر وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرہ مبارک پر ناغواری کے اثرات محسوس ہونے لگے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو ایک قوم کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا قوم نے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ تو عبر ہے برسنے والا ہے لیکن فی الواقع وہ عذاب الہی تھا لہذا مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں عبر و بعد کی شکل میں عذاب نازل نہ ہو ابن بشار عبد الرحمن صفیان حضرت مقدام بن شریح اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب آسمان کے افق سے عبر اٹھتا دیکھتے تو سارے کام چھوڑ دیتے اگرچہ اگر نماز میں ہوتے تو اسے پورا کر کے فارغ ہو بیٹھتے پھر فرماتے اللہم انی اعوذ بی کا من شریح اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے شر سے اگر وہ بادل برس جاتا تو فرماتے اللہم سیبا ہنیئا اے اللہ خوب برسا برکت والا مسدد قطعباہ بن سعید جعفر بن سلیمان ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تھے کہ بارش برسنے لگی آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا جسم مبارک سے یہاں تک کہ بارش آپ کے اوپر برسی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا کہ اس واسطے کہ یہ تازاہ تازاہ اپنے رب کے پاس سے برستا ہے اطیباہ بن سعید عبدالعزیز بن محمد سوالہ بن قیسان ربید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ نماز فجر کے لئے جگاتا ہے قطیباہ بن سعید لیس جعفر بن ربیعہ عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی ازان سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا ہوتا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے حناد بن سری عبدا محمد بن اسحاق محمد بن ابراہیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جب تم رات میں کتوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے قتیباہ بن سعید لیس خالد بن یزید سعید بن ابو حلال سعید بن زیاد جابر بن عبداللہ بن حاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ ان دونوں حضرات سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹانگوں کے ساکن ہو جانے کے بعد آمد و رفت بند ہو جانے کے بعد رات کو گھروں سے نکلنا کم کر دو کیونکہ اللہ کے کچھ جانور ہیں جنہیں وہ زمین پر پھیلا دیتا ہے ابراہیم بن مروان نے اپنی روایت میں کہا کہ اس ساعت میں اللہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہا کہ اللہ کی کچھ مخلوق ہے پھر کتے اور گدھے کے چیخنے کا ذکر کیا اور اپنی روایت میں سند میں یہ اضافہ کیا کہ ابن ہاد نے کہا کہ مجھ سے شراح بیل بن حاج بن عن جابر بن عبد اللہ عن عبید اللہ عن رسول اللہ کے طریق سے اسی کے مثل بیان کیا مسدد یحیی سفیان عاصم بن عبید اللہ بن حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی کے کان میں اس وقت ازان دی جب انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم دیا ایسی ازان جیسی نماز کے لیے دی جاتی ہے عثمان بن ابو شعباہ محمد بن فزیل یوسف بن موسی ابو عسام حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا آپ ان کے لیے برکت عمر کی دعا فرماتے یوسف بن موسی نے اپنی روایت میں برکت کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ آپ بچوں کو تحنیک فرماتے تھے محمد بن مسنہ ابراہیم بن وزیر دابود بن عبد الرحمن عطار ابن جریج ام حمید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم میں مغربین دیکھے گئے ہیں میں نے عرض کیا مغربین کیا ہیں فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ جنات شریک ہیں مراد ان سے وہ بچے جن کے والدین نے جماع کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا یعنی مسنون دعائیں نہیں پڑھیں یہاں تک کہ شیطان ان کے اس عمل میں شریک ہو گیا اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں نصر بن علی عبید اللہ بن عمر خالد بن حارس سعید نصر بن ابو عرباہ قطاداہ ابو نحیق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی پناہ مانگے تم سے اسے پناہ دو جو اللہ کے لیے بھیک مانگے تو اسے دو عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنی روایت میں ببجاہ اللہ کے بجائے باللہ کا لفظ کہا مسدد سحل بن بکار ابو عوانا عثمان بن ابو شعباہ جریر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دو اور جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دو سحل اور عثمان نے اپنی روایات میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں بلائے اس کی دعوت خبول کرو آگے تمام روایات متفق ہیں اور جو تم سے نیکی کرے تم اس کی نیکی کا بدلاہ دو مسدد اور عثمان نے اپنی روایت میں کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز بدلاہ کے لیے نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلاہ پورا کر دیا ہے عباس بن عظیم نثر بن محمد اکریمہ ابن عمار ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ جو چیز میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں وہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا میں نے کہا کہ اللہ کی غسم میں اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کیا اس میں کوئی شک ہے یہ کہا کہ اور ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اس سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں رہا یہاں کہ جب تیرے دل میں کچھ خیالات وسابس پیدا ہو محفوظ احمد بن یونس زہیر بن سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند صحابی آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہم اپنے دلوں میں بہت سی چیزیں محسوس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا ہمیں بہت گراں ہے آپ نے کہا واقعی تمہیں یہ وسابس محسوس ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں فرمایا کہ یہ تصریح ایمان ہے عثمان بن ابو شعباہ ابن قدام بن آعین جریر منصور زر عبد اللہ بن شداد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 ہم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں وسوسہ پاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے جل کر کوئی اللہ ہو جانا اس کے لئے آسان ہے کہ اسے لوگوں کو بتائے آپ 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 فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ ڈالنے تک محدود رکھا اللہ کے باپ اس قول کا ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے کانوں نے اس قول کو سنا اور میرے دل نے ان کی حفاظت کی آسم کہتے ہیں کہ میں نے ابو عثمان سے کہا کہ اے ابو عثمان آپ سے دو مردوں نے گواہی دی ہے تو یہ دو مرد کون تھے انہوں نے کہا کہ ان میں سے پہلے مرد وہ ہیں جنہوں نے اسلام میں اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا یعنی سعد بن مالک اور دوسرے مرد وہ ہیں جو بیس سے زائد افراد کے ساتھ پیدل قائف سے آئے اور ان سے کچھ اور فضائل بیان کیے ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے ابو داود سے سنا انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی خسم یہ حدیث میرے نزدیک شہد سے زیادہ مٹھی ہے یعنی حد داسانہ اور حد داسانی کہنا ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے امام امام ابو داود کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام احمد نے فرمایا کہ اہل کوفاہ کی بیان کردہ احادیث میں نور نہیں ہوتا حجاج بن ابو یعقوب معاویہ ابن عمر زائدہ عامش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر کسی سے ولا کا معاملہ کیا تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے روز اس کی نافرض عبادت قبول ہوگی اور نانفل عبادت سلیمان بن عبدالرحمن دمشقی عمر بن عبدالواحد عبدالرحمن بن یزید بن جابر سعید بن ابو سعید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کیا یا غیر مولا کی طرف منصوب کیا تو اس پر مسلسل پیدر پی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے قیامت کے روز تک موسیٰ موسیٰ مروان رقی معافی احمد بن سعید حمدانی ابن وحب حشام بن سعد سعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کے نقوت کو دور کر دیا اور اس زمانہ کی آباؤ اجداد پر فخر کرنے کی عادت کو انسان دو طرح ہیں یا تو ڈرنے والے مومن بندے یا فاسق و فاجر بدبخت بندے تم سب آدم علیہ اسلام کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں لوگ اپنی قوموں پر فخر کرنا ضرور چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہی ہے ورنہ اللہ کے نزدیک گوبر کے اس کیڑے سے زیادہ زلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے بدبو اور گندگی کو دھکیلتا ہے نفیلی نفیلی زہیر سیماک بن حرب عبد الرحمن بن حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی قوم کی ناحق مدد کی تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کوئے میں گر پڑا اب وہ اپنی دھوم سے کھینچ کر نکالا جائے گا جہنم کے کوئے میں گر گیا ابن بشار ابو عامر سفیان سیماک بن حرب حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے آگے سابقا حدیث بیان کی محمود محمود خالد دمشقی فریابی سلمہ بن بشر دمشقی بنت حضرت واسلہ بن اسقع کی صاحب زادی اپنے والد حضرت واسلہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصبیت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرو احمد بن عمر بن سراح ایوب بن سوید حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید سے روایت ہے انہوں نے حضرت سعید بن مسیب سے سنا کہ وہ حضرت سراقاہ بن مالک بن جو اسم متلجی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی برادری کا دفاع کرے جب تک کہ گناہ نہ ہو ابن سراح ابن وہب شعید بن ابو ایوب محمد بن عبد الرحمن مکی عبداللہ بن ابو سلیمان حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت پر لڑائی کی وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی وہ ہم میں سے نہیں ابو بکر بن ابو شعباہ ابو اسامہ عوف زیاد بن مخراق ابو قنانا حضرت ابو موسی عشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کا بھانجا اسی میں سے ہے محمد بن عبد الرحیم حسین بن محمد جریر محمد بن اسحاق داوود بن حسین عبد الرحمن بن حضرت ابو اقباہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل فارس کے آزاد کرتا غلام تھے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ اہد میں حاضر تھا میں نے مشرک میں سے ایک شخص کو مار ڈالا اور کہا کہ اسے میری طرف سے اٹھا لو اور میں فارسی غلام ہوں تو رسول اللہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا وار لے کہ میں انساری غلام ہوں مسدد یحیی سور حبیب بن عبید حضرت مقدام بن معدی قرب سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے مسلم بن ابراہیم مبارک بن فضالہ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اسے بتایا ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ جا اسے بتا راوی کہتے ہیں کہ وہ اسے جا کر ملا اور کہا کہ میں اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں اس دوسرے نے کہا تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کے لئے تو نے مجھ سے محبت کی یعنی اللہ تعالی موسی 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 اسماعیل سلیمان حمید بن حلال حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے جیسے اعمال کرنے کی خدرت نہیں رکھتا تو اس کا کیا حکم ہے نبی نے فرمایا کہ اے ابو ذر آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے ابو ذر نے دوبارہ یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی وحب بن بقی خالد یونس بن عبید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا کسی بات پر جتنا اس بات پر کہ ایک آدمی نے حضور سلام لگا سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک آدمی کسی سے اس کے کسی عمل خیر کی بنا پر محبت کرتا ہے اور وہ خود اس عمل خیر پر عمل نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا ابن مسننہ یحیی بن ابو بکیر شیبان عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جس سے مشوراہ لیا جائے وہ امانت دار ہے محمد بن قصیر سفیان آمش ابو عمر شیبانی حضرت ابو مسعود انساری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا راستہ منقطع ہو گیا پس مجھے سواری عطا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں تو کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ اس پر تجھے سوار کروں لیکن فلا کے پاس چلا جا شاید وہ تجھے سواری پر سوار کر دے وہ اس شخص کے پاس گیا تو اس نے سواری اسے دے دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا جس نے کسی نیکی اور خیر کی طرف راہ نمائی کی تو اس کو نیکی کرنے والے جتنا عجر ملے گا حیوہ بن شریح بقی ابو بکر بن ابو مریم خالد بن محمد ساقافی بلال بن ابو دردہ حضرت ابو دردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی چیز سے تیری محبت تجھے اندھا بہرا کر دیتی ہے مسدد سفیان بریدہ بن ابو بردہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لوگوں کی سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں عجر ملے گا اور اللہ تعالی اپنے نبی کی زبان پر جاری فرمائے گا جو اس کو منظور ہوگا تمہاری سفارش مقدرات تو نہیں بدل سکتی لیکن تمہاری سفارش سے تمہیں عجر مل جائے گا احمد بن سوالح احمد بن عمرو بن سراح سفیان بن عیناح عمرو بن دینار وحب بن منبیح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سفارش کرو تمہیں عجر ملے گا میں کسی عمرو صرف اس لیے مؤخر کرتا ہوں تاکہ تم سفارش کرو اور عجر پاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے فرمایا سفارش کرو تاکہ تمہیں عجر دیا جائے حد حد سانا ابو معمر حد سانا سفیان عن برید عن ابی بردا عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم مثلا ہو احمد بن حنبل حشیم منصور ابن سیرین احمد مرہ حشیم حضرت علیہ بن حضرمی کی بعض اولاد سے مر بھی ہے کہ حضرت علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی طرف سے بہرین کے گورنر تھے جب وہ آپ کی طرف کوئی مکتوب لکھتے تو ابتدا اپنے نام سے کرتے محمد بن عبد الرحیم معلہ بن منصور ابن سیرین ابن علا حضرت علا بن حضرمی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو خاتل لکھا تو اس کی ابتدا اپنے نام سے کی حسن حرقل 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 شاہ شاہ کی طرف سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اما بعد محمد بن کسیر سفیان سہیل بن ابو ابو سوال حضرت کر آزاد کر دے مسدد یحیی ابن ابو زعب حارس حمزہ بن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے نکاح میں تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اسے تلاق دے دو میں نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کے پاس گئے اور آپ سے یہ بات ذکر کی آپ نے فرمایا کہ اسے تلاق دے دو محمد بن کثیر سفیان حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں کس کے ساتھ نیک سلوک کروں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنے باپ کے ساتھ پھر اپنی قرابت داری میں زیادہ قریب جو ہوں ان کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آزاد کردہ غلام سے اس کے مال کا سوال کرے جو اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس ہو اور پھر وہ اسے منع کر دے تو قیامت کے روز اس کا بہت زائد مال لایا جائے گا ایک گنجہ سامپ بنا کر محمد بن عیسی حارس بن مراہ حضرت قلیب بن منفعہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارز کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ بہن بھائی اور اپنے آزاد کرنے والے کے ساتھ جس کا حق واجب ہے اور جس سے سلاح رحمی اور قرابت داری ہے محمد محمد جعفر بن زیاد عباد بن موسیٰ ابراہیم بن سعد حمید بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبائر میں سب سے بڑا قبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پر لعنت کرے آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے یہ کیسے فرمایا کہ انسان کسی آدمی کے باپ پر لعنت کرتا ہے وہ اس کے باپ کو لعنت کرتا ہے اور جب کسی کی ماں لعنت کرتا ہے تو جواباً وہ اس کی ماں پر لعنت کرتا ہے ابراہیم بن مہدی عثمان بن ابو شعباه محمد بن علا ابو عبداللہ بن عدریس عبدالرحمن بن سلیمان اللہ اور آہد کو پورا کرنا اور ان کے متعلقین کے ساتھ سلاح رحمی کرنا جو انہی سے جڑے تھے اور ان کے دوست کا اکرام کرنا آہد احمد بن منیع ابو نظر لیس ابن سعد یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بہترین نیکی یہ ہے والد کے انتقال کے بعد ان سے محبت کرنے والے متعلقین احباب سے سلاح رحمی کرے ابن مسننہ ابو عاصم جعفر بن یحی بن عمارہ بن سوبان حضرت ابو تفیل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جعرانہ کے مقام پر دیکھا کہ گوشت تقسیم فرما رہے ہیں ابو تفیل فرماتے ہیں کہ اس وقت میں لڑکا تھا اور اونٹ کی ہڈی اٹھایا کرتا تھا اس دوران ایک عورت سامنے آئی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئی آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھائی وہ اس پر بیٹھ گئی میں نے کہا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی رضاعی ماں ہیں احمد بن سعید حمدانی ابن وحب عمرو بن حارس عمر بن سعیب کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سامنے آپ کے رضاعی والد آ گئے آپ نے ان کے لیے اپنا کوئی کپڑا بچھایا وہ اس پر بیٹھ گئے پھر آپ کی رضاعی والدہ آئیں اور آپ نے ان کے لیے اپنے کپڑے کا دوسرا کونہ بچھایا تو اس پر بیٹھ گئیں پھر آپ کے رضاعی بھائی تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا عثمان ابو بکر ابن ابو شہباہ ابو معاویہ ابو مالک اشجعی ابن حدیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کی کوئی بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے نہ ہی اسے زلیل و خوار کرے اور نہ ہی اپنے لڑکوں کو اس پر ترجیح دے اللہ تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے عثمان نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا مسدد خالد سہیل ابن ابو سوالح سعید عاشی ابو دابود سعید بن عبد الرحمن بن مکمل زہری عیوب بن بشیر انساری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی انہیں عدب سکھ لیا ان کی شادیاں کی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لئے جنت ہے یوسف بن موسی جریر سہیل اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے اس میں تین بہنوں یا بیٹیوں کا ذکر ہے مسدد یزید بن زریع منحاس بن فهم شداد ابو عمار حضرت قان بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں اور وہ عورت جو بد حیبت سیاہ رخصار والی ہو کنایا ہے اس بات سے کہ اس نے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت میں اپنا زیبو زینت چھوڑ دیا ہو ان دو انگلیوں کی تراح ہوں گے قیامت کے روز جس تراح دو انگلیاں بلکل قریب ہیں اسی طرح ایسی عورت میرے قریب ہوگی اور آپ درمیانی اور آپ درمیانی انگلی اور انگشت شہادت سے اشارہ فرما رہے تھے اس سے مراد وہ عورت جو عزت و منصب اور حسن و جمال والی ہو اور شوہر کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے اپنے آپ کو شادی سے روکے رکھے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں یا مر جائیں محمد 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 سباح بن سفیان عبد العزیز ابن حازم حضرت ساحل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے آپ نے دو انگلیوں درمیانی اور شہادت کی انگلی کو ملایا مسدد حماد یحیی بن سعید ابو بکر بن محمد امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے محمد بن عیسی سفیان بشیر ابو اسماعیل مجاہد حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری زباہ کی اور فرمایا کہ میرے یہودی پڑوسی کو یہ ہدیہ کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل مسلسل مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے قیال ہوا کہ اسے عن قریب وارث بنا دیں گے ربیع بن نافع ابو توباہ سلیمان بن حیان محمد بن عجلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اپنے پڑوسی کی شکایت کرتا ہوا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور سبر کرو وہ دو یا تین مرتبہ آیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنا سامان گھر سے نکال کر راستہ ہمیں پھینک دو اس نے اپنا سامان راستہ ہمیں پھینک دیا لوگوں نے اس سے لعنت ملامت کرنے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے ویسا کرے اس کا پڑوسی اس کے پاس آیا کہ تو سامان لے کر گھر لوٹ جا آئندہ مجھ سے ناغواری کوئی بات نہیں دیکھے گا محمد بن متوکل اسقالانی عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور جو اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے مسددد بن مسرحد سعید بن منصور حارس بن عبید ابو عمر جونی طلحاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے دو پڑوسی ہیں میں کس کے ساتھ پہلے حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ دونوں میں جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ امام ابو تعود فرماتے ہیں کہ شعباہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ طلحہ قریش کے ایک آدمی تھے زہیر بن حرب عثمان بن ابو شعباہ محمد بن فزیل مغیراہ ام موسیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا آخری قلام تھا کہ نماز کی حفاظت کرو نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں اور باندیوں کے بدلے میں اللہ سے ڈرتے رہو عثمان بن ابو شعباہ جریر عامش معرور بن سوید سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذاہ کے مقام پر دیکھا ان کے اوپر ایک موٹی چادر پڑی تھی اور ان کے غلام پر بھی لوگوں نے کہا کہ اے ابو ذر کاش آپ وہ چادر بھی لے لیتے جو آپ کے غلام پر ہے اور اس سے چادر سے ملا کر اپنا ایک جوڑا بنا لیتے اور غلام کو دوسرے قپڑے پہنا دیتے رابی کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں عجمی تھی تو میں نے اسے اس کی ماں سے عیب لگایا اس نے میری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کر دی آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر جاہلیت کی خوبی باقی ہے آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت دی ہے پس جس کو اپنے غلام سے مناسبت نہ ہو اسے فروخت کر دو اللہ کی مخلوق کو عذاب مت دو موسی عیسی بن یونس عامش معرور کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ربزاہ میں داخل ہوئے ان کے اوپر ایک چادر تھی اور ان کے غلام پر بھی اسی طرح کی چادر تھی ہم نے کہا اے ابو ذر کاش آپ اپنے غلام کی چادر لے کر اپنی چادر سے ملا لیتے تو ایک جوڑا ہو جاتا اور اسے کوئی دوسرا کپڑا پہنا دیتے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارا ماں تحت بنایا ہے پس جس کا بھائی اس کا ماں تحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اپنے ماں تحت کو بھی کھلائے اور اسے وہی پہناو جو خود پہنو اور اسے کسی آجز کرنے والے کام کا مکلف مت کرو اور اگر کبھی دو تو اس کام میں اس کی مدد کرو امام ابو دابود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن نومیر نے آمش سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن علا ابن مسننہ ابو معاویہ آمش ابراہیم تیمی حضرت ابو مسعود انساری فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی جان لو اے ابو مسعود اللہ تعالی تم پر زیادہ قادر ہیں تمہاری اس پر قدرت کی نسبت میں جو اس آواز کی طرف متوجہ ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے لئے آزاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہرحال اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے لپٹ جاتی یا تجھے لیتی ابو کامل عبدالواحد آمش اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے اس میں کوڑے سے مارنے کا ذکر ہے اور غلام کی آزادی کا ذکر نہیں ہے محمد بن عمر رازی جریر منصور مجاہد مورق ابو ذر اس سند سے بھی حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے اس کا آخر حصہ منقول ہے ہاں معمولی فرق کے ساتھ کہ وہ ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے بیان کی گئی ہے ابراہیم بن موسیٰ عبدالرزاق معمر عثمان بن زفر حضرت رافع بن مکیس سے روایت ہے کہ یہ ان صحابہ میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلاح حدیبیہ میں شریک تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مملوکوں کے ساتھ امدہ برتاؤ کرنا باعی سے برکت ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی باعی سے نحوست ہے ابن مصفہ بقی یاہ عثمان بن زفر محمد بن خالد بن رافع بن مکیس سے روایت ہے کہ اس سند سے سابقا ہی منقول ہے محمد احمد بن سعید حمدانی احمد بن عمرو بن سراح وحب ابو حانی خولانی عباس عباس جلید حجری عبداللہ بن عمر عباس بن جلید حجری فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم خادم کا کس حد تک جرم معاف کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خاموش رہے اس نے پھر وہی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پھر خاموش رہے جب تیسری مرتبہ اس نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز ستر مرتبہ اپنے غلام کو معاف کرو ابراہیم بن موسیٰ رازی مؤمل بن فزل حرانی عیسی فزیل ابو نعیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ مجھ مجھ ایک پر حد ورحہم سوائے اس کے کہہ تو اسے آزاد کر دے اور بلا شباہ ہم نے خود دیکھا کہ ہم مقرن کی ساتھنی اولاد تھے اور ہمارا صرف ایک ہی خادم تھا ہمارے چھوٹے بھائی نے اسے ایک چانٹا مارا اس کے چہرے پر حضور اکرم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیں مسدد یحیہ سفیان سلمہ بن کوہیل معاویہ بن سوید بن مقرن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو چانٹا مار دیا تو میرے والد نے اسے اور مجھے بلایا اور اس سے کہا کہ اس سے بدلاہ لو کیونکہ ہم مقرن کی اولاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم سات اولاد بھائی تھے ہمارا صرف ایک ہی خادم تھا ہم میں سے ایک بھائی نے اسے چانٹا مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو ہم لوگوں نے کہا اس کے علاوہ ہمارا کوئی خادم نہیں آپ نے فرمایا کہ پھر یہی خادم ان کی خدمت کرے جب تک کہ وہ غنی نہ ہو جائیں اور جب مالدار ہو جائیں تو اسے آزاد کریں مسدد ابو کامل ابو عوانا فراس ابو سوالح زکوان زازان کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا انہوں نے اپنا ایک غلام آزاد کیا تھا انہوں نے زمین سے ایک لکڑی یا کوئی چیز اٹھائی اور فرمایا کہ مجھے اس لکڑی کے برابر بھی عجر نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو چانٹا یا کسی طرح مارا تو اس کا کفاراہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے تو اسے دوہرا عجر ملے گا حسن بن علی زید بن حباب عمار بن رزیق عبداللہ بن عیسی اکریماہ یحیاء بن یعمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی بیوی کو یا غلام کو اس کے شوہر یا آقا کے خلاف بھڑکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے محمد بن عبید حماد عبید اللہ بن ابو بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حجراہ میں جھانکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف تیر لے کر اٹھے گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے غفلت میں نیزاہ مارنے کے دیکھ رہے ہو موسی بن اسماعیل حماد سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی قوم کے گھر میں تاک جھانک کی بغیر ان کی اجازت کے اور انہوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ربیع بن سلیمان معزن ابن وحب سلیمان بن بلال کسیر ولید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ گھر کے اندر ڈال دی تو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں اگر کسی نے اجازت لینے سے قبل گھر میں نظر دوڑا دی تو اب اسے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اجازت تو اسی لیے ہوتی ہے تاکہ گھر کے اندر کا حال نہ دیکھ سکے ابن بشار ابو عاصم ابن جریج یحیاء بن حبیب روح ابن بشار عمرو بن ابو سفیان عمرو بن عبداللہ بن صفوان قلداہ بن حنبل سے مروی ہے کہ حضرت صفوان بن عمیہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ دود جنگلی ہرن اور کچھ ککڑیاں دے کر بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی بلند جگاہ پر تھے اس وقت میں آپ کے پاس داخل ہو گیا اور سلام نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ لوٹ جا اور کہہ السلام علیکم یہ قصہ حضرت صفوان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے ابو بکر بن ابو شعباہ ابو احوص منصور حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ ہم سے بنی آمر کے ایک شخص نے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبکہ آپ کے گھر میں جانے کی اجازت چاہی اس نے کہا کہ کیا میں داخل ہو جاؤں آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھلا دو اس سے کہو کہ السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں اس آدمی نے سن لیا تو اس نے کہا السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی چنانچہ وہ داخل ہو گیا عثمان بن ابو شعباح جریر ابو بکر بن ابو شعباح حفظ آمش طلحاح خزیل کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا عثمان بن ابی شعباح نے کہا کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاس تھے وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے اجازت طلب کرنے کے لئے تو وہ دروازہ کی طرف موہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ اگر دروازہ کھلتا تو ان کی نگاہ سیدھی اندر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس طرح کھڑے ہو غور کرو اجازت مانگنا تو نظر سے بچنے کے لئے ہے حارون بن عبداللہ ابو دعبود حفری سفیان عمش طلحاہ بن مسرف اس سند سے بھی سابقا حدیث منوعا منقول ہے حناد بن سری ابو احوس منصور ربعی بن حراش اس سند سے بھی حدیث منقول ہے معمول فرق کے ساتھ عبداللہ بن معاز شعبا منصور ربعی اس سند سے بھی سابقا حدیث نمبر ہی بعض فرق کے ساتھ منقول ہے احمد بن عبد سلمان یزید بن حسیفہ بسر بن سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائے ہوئے آئے ہم نے ان سے کہا کہ کس وجہ سے تمہیں گھبراہت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پلایا کہ میں ان کے پاس آؤں چنانچہ میں ان کے پاس چلا گیا لیکن میں نے ان سے تین بار اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں ملی سو میں واپس لوٹ آیا باہ بعد میں حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا میں نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا تین بار اجازت مانگی مجھے اجازت نہیں دی گئی اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تین بار اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے لوٹ جانا چاہیے اس لیے میں لوٹ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا کوئی گواہ لاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اس مجلس کا سب سے چھوٹا شخص ہی جائے گا راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گواہی دی مسدد عبداللہ بن داوود طلحہ بن یحیہ ابو بردا حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس آئے اور تین بار اجازت طلب کی ابو موسیٰ اجازت مانگتا ہے لیکن انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ لوٹ گئے حضرت عمر نے ان کے لیے آدمی بھیجا جب وہ آ گئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے واپس لوٹا دیا ابو موسیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی تین بار اجازت مانگے اگر اجازت دے دی جائے تو خیر ورنہ لوٹ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث پر گواہ لاؤ وہ گئے پھر واپس لوٹے اور فرمایا کہ یہ حضرت ابی بن قعب ہیں حضرت ابی بن قعب نے فرمایا کہ اے عمر عذاب نہ بن اصحاب رسول اللہ کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عذاب نہیں ہوں یحیی بن حبیب روح ابن جریج قطع عبید بن عمیر اس سند سے حدیث منقول ہے معمولی فرق کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی قواہی کے بعد فرمایا کہ یہ حدیث رسول مجھ پر مخفی رہ گئی تھی مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے غافل کر دیا لیکن تم جتنی بار چاہو سلام کرو اور اجازت نہ لیا کرو زید بن اقزم عبد القاہر ابن شعیب حشام حمید بن حلال ابو بردہ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ورمایا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا معاملہ بڑا سخت ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ربیعہ بن ابو عبدالرحمن اس سند سے بھی سابقہ حدیث معمولی فرق کے ساتھ منقول ہے حشام ابو مروان محمد بن مسنہ ولید بن مسلم پوزاعی یحیی بن ابو کسیر محمد بن عبدالرحمن بن اسعد بن زراراہ حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ہم سے ملاقات فرمائی اور آ کر فرمایا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ قیس کہتے ہیں کہ سعد نے آہستہ سے جواب دیا قیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں دے رہے انہوں نے کہا کہ سبر کرو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم پر زیادہ بار سلام کریں پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم حضرت سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ پھر آپ واپس لوٹ گئے تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پیچھے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سلام کی آواز سن رہا تھا اور آہستہ سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ ہم پر کسرت سے سلام فرمائیں قیس کہتے ہیں کہ پس حضور اکرم صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ واپس تشریف لائے اور سعاد نے آپ کے لئے پانی وغیرہ کا بندوبست کا حکم دیا آپ نے غسل فرمایا پھر سعاد نے آپ کو زعفران اور ورس میں رنگی ہوئی ایک چادر دی جسے آپ نے لپیٹ لیا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اپنی رحمت اور برکت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پر فرما قیس کہتے ہیں کہ پھر آپ نے کھانا کھایا جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعاد نے ایک گدھا سواری کے لئے پیش کیا جس پر ایک چادر پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو سعاد نے فرمایا اے قیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سوار ہو جا میں نے انکار کیا تو فرمایا کہ سوار ہو جا ورنہ واپس لوٹ جا قیس کہتے ہیں کہ میں لوٹ گیا امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو عمر بن عبد الواحد اور ابن سماعہ نے اوزاعی سے مرسلا روایت کیا ہے قیس بن سعد کا ذکر نہیں کیا مؤمل بن فضل حرانی محمد بن عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن بسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی قوم کے دروازہ پر آتے تو دروازہ کی طرف موہ کر کے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دروازہ کے دائیں بائیں طرف کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ السلام علیکم اور یہ اس لیے کہ کیونکہ اس زمانہ ہمیں دروازوں پر پرتے نہ ہوتے تھے مسدد بشر شعبہ حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے کہ حضرت جابر اپنے والد حضرت عبداللہ کے قرضاہ کے بارے میں گفتگو کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے پس میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے فرمایا کہ کون ہے میں نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا کہ میں میں کیا گویا کہ آپ کو یہ ناغوار ہوا جب تک کہ نام معلوم نہ ہو جائے یحیی بن عیوب اسماعیل بن جعفر محمد بن عمر ابو سلمہ حضرت رافع بن عبد الحارس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ میں ایک باغ میں داخل ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ بند رکھنا پھر دروازہ باہر سے کھٹ کھٹایا گیا تو میں نے کہا کون ہے آگے ساری حدیث اقیر تک بیان کی امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بیان کی پھر دروازہ کھٹ کھٹایا تو حسین بن معاز عبد العلا سعید قطاداہ ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کسی کو بلانے کے لیے اس کی طرف کسی آدمی کو بھیجنا ہی اس کی اجازت ہے حسین بن معاز عبد العلا سعید قطاداہ ابو رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے پر بلائی جائے اور وہ بلاوا قاسد کے ساتھ آئے تو یہی اس کے لیے اجازت ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ قطاداہ نے ابو رافع سے حدیث نہیں سنی ابن سراح ابن سباح بن سفیان ابن عبداح سفیان حضرت عبداللہ بن عبی یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا آپ نے فرمایا کہ آیت استعیزان پر اکثر لوگوں نے عمل نہیں کیا لیکن میں نے اپنی لونڈی کو حکم دے دیا ہے کہ مجھ سے اجازت لیا کرو امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس حدیث کو عطان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دوایت کیا ہے اس میں لاخذ کے بجائے یا مروباہ ہے عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ابن محمد عمرو بن ابو عمرو حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حراق کے چند لوگوں نے کہا کہ اے ابن عباس آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس میں ہمیں حکم دیا گیا جو دیا گیا لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالی کے قول یا ایوہ اللزین آمانو لیستعزنکم اللزین مالاکت ایمانکم واللزین لم یبلغ الحلوم منکم سلاس مرات اے ایمان والو چاہیے کہ تم میں سے اجازت لیں تمہارے غلاموں باندھی اور وہ لڑکے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تم میں سے تین بار نماز فجر سے پہلے اور دو پہر میں جب تم کپڑے اتار کر رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین تمہارے پرداہ کے اوقات ہیں ان اوقات کے بعد تمہارے اور ان پر گوئی گناہ نہیں جو تم پر آتے جاتے رہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر حلیم و رحیم ہیں وہ پرداہ پسند فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے وقت لوگوں کے گھروں پر نہ پرتے تھے اور نہ ہی پرداہ کے لیے کوئی دیوار یا اوٹ وغیرہ ہوتی تھی بعض اوقات خادم یا لڑکا یا کسی کے زیر کفالت یتیم بچہ گھر میں داقل ہو جاتا ہے اس حال میں کہ مرد اپنی بیوی سے صحبت میں مشغول ہوتا تو اللہ نے انہیں حکم فرمایا کہ اجازت لینے کا ان کے پرداہ کے اوقات میں تو لوگوں نے گھروں میں پردے اور اوٹ وغیرہ کر دیئے لہذا اس کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے دیئے احمد بن شعیب زہیر آمش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ اور تم صاحب ایمان نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو تو اس کے نتیجاہ میں تم اپنے درمیان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اپنے درمیان خوب سلام کیا کرو اتیباہ بن سعید لیس یزید بن ابو حبیب ابو الخیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور تیرا ہر شخص کو سلام کرنا خواہ تو اسے پہچانتا ہو یا نہیں محمد بن کسیر جعفر بن سلیمان عوف ابو رجا حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم آپ نے اس کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا دس نیکیاں مل گئیں پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اسے بھی جواب دیا تو وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ بیس نیکیاں مل گئیں پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ السلام علیکم و رحمت اللہ آپ نے اس کو جواب دیا آپ نے فرمایا کہ تیس نیکیاں مل گئیں کہ پورا سلام کیا سنت تو السلام علیکم و رحمت اللہ سے بھی ادا ہو گئی لیکن پورا سلام کرنے پر عجر زیادہ ہے اسحاق بن سوید رملی ابن ابو مریم نافع بن یزید ابو مرحوم سہل بن حضرت معاز بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اس معنی کی حدیث روایت کرتے ہیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر چوتھا شخص آیا اس نے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ومغفیرات آپ نے فرمایا کہ چالیس نیکیاں مل گئیں فرمایا کہ اس طرح فضل و عجر بڑھتا جائے گا الفاظ کے اضافہ کے ساتھ محمد بن یحیہ زہلی ابو عاصم ابو خالد وحب ابو سفیان حمسی حضرت ابو اماما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ تعالی کی رحمت کے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو ان میں سلام کرنے میں پہل کرے احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ چھوٹا سلام کرے بڑے کو اور راستہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگوں کا گروہ زیادہ لوگوں کے گروہ کو سلام کرے собой یحییہ بن حبیب روح ابن جریج زیاد ثابت مولا عبد الرحمن ابن یزید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے آگے سابقہ حدیث بیان کی احمد بن سعید حمدانی ابن محب معاویہ بن سوالح ابو موسی ابو مریم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے پھر اگر دورانے ملاقات ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو جائے اور پھر دوبارہ ملاقات ہو تو سلام کرنا چاہیے معاویہ بن سوالح کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالوحاب بن بخت نے ان ابی زناد ان عارج ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جیسی روایت بیان کی عباس انبری عسود بن عامر حسن بن سوالح سلماہ بن کوہیل سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ اس وقت اپنے ایک حجراہ میں تشریف فرما تھے انہوں نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کیا عمر داخل ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسلمہ سلیمان ابن مغیراہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لڑکوں کے پاس تشریف لائے جو کھیل کود رہے تھے آپ نے انہیں سلام کیا ابن مسنہ ابن حارس حمید حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا آپ نے ہمیں سلام کیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک خط دے کر کہیں بھیجا اور ایک دیوار کے سائے میں یہ فرمایا کہ دیوار کی طرف تشریف فرما ہو گئے یہاں تک کہ میں لوٹ آیا ابو بکر بن ابو شعباہ سفیان بن عیینہ ابن ابو حسین حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ انہیں حضرت اسماء بنت یزید نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام فرمایا حفظ بن عمر شعباہ سحیل بن ابی سوالیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ملک شام کے سفر پر نکلا تو ہم لوگ ان کے گرجہ گھروں کے پاس سے گزرنے لگے جن میں عیسائی تھے تو انہیں سلام کرنے لگے میرے والد نے کہا کہ تم انہیں پہلے سلام نہ کرو کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور اگر تم راستاہ میں ان سے ملو تو انہیں تنگ ترین راستاہ چلنے پر مجبور کر دو عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز ابن مسلم عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی اگر تم میں سے کسی کو سلام کرے وہ کہتا ہے السامو علیکم یعنی تم پر ہلاکت ہو تو اس کے جواب میں کہو وَعَلَيْكُمْ امام ابو دعوود نے فرمایا کہ اس حدیث کو مالک نے عبداللہ بن دینار سے اور صفیان سوری نے عبداللہ بن دینار سے روایت کیا ہے اس میں فرمایا کہ وَعَلَيْكُمْ عمرو بن مرزوق شعباه قطاداه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہم کیسے جواب دیں آپ نے فرمایا کہ کہو وَعَلَيْكُمْ اور تم پر بھی یعنی اگر واقعاتاً تم نے سلامتی کی دعا کی ہے تو تم پر بھی اور اگر موت کی بدعا کی ہے تو وہ بھی تم پر ہی ہو امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ اس طرح اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبد الرحمن جہنی اور حضرت ابو بسراہ غفاری نے روایت کیا ہے احمد بن حنبل مسدد بشر بن مفزل ابن عجلان مقبوری مسدد سعید بن ابو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجلس ختم کر کے اٹھے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ مناسب اور ضروری نہیں جس طرح آتے وقت سلام کیا تھا اسی طرح جاتے وقت بھی کرو ابو بکر بن ابو شعباہ ابو خالد احمر ابو غفار ابو تمیماہ حجیمی حضرت ابو جرہ حجیمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مت کہو کیونکہ یہ تو مردوں کا سلام ہے حسن بن علی عبد المالک بن ابراہیم جتی سعید بن خالد خزاعی عبداللہ بن مفزل عبیداللہ بن ابو رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے اور امام ابو تابود فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے اسے مرفوعا روایت کیا ہے مروی ہے کہ جماعت اگر گزرے تو ان میں سے ایک آدمی سلام کرے تو کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو کافی ہے امرو بن عون حشیم ابو بلج زید ابو حکم انازی حضرت براع بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملیں اور آپس میں مسافحہ کریں اور اللہ کی تعریف اور استغفار کریں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی ابو بکر بن ابو شعباہ خالد ابن نومیر اجلاح ابو اسحاق حضرت براع بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان نہیں ملتے اور مسافحہ کرتے ہیں مگر یہ کہ جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن حضور اکرم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں اور وہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مسافحہ کیا موسیٰ موسیٰ بن اسماعیل حماد ابو حسین خالد بن زکوان ایوب بن بشیر بن قعب اداوی ایک انازی آدمی سے روایت کرتے ہیں اس نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ ملک شام چلے گئے تھے کہا کہ میں آپ سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو ذر نے فرمایا کہ تب تو میں تجھے ضرور بتلاؤں گا اللہ یہ کہ وہ کوئی راز کی بات نہ ہو وہ آدمی کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ راز نہیں ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے ملتے تو مسافحہ کرتے تھے ابو ذر نے فرمایا کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں ملا مگر یہ آپ نے مجھ سے مسافحہ فرمایا کہ ایک روز آپ نے مجھے بلا بھیجا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں تھا جب میں آیا تو مجھے بتلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے آدمی بھیجا پس میں آپ کے پاس آیا آپ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے آپ نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا پس وہ معانقا بہت عمدا تھا بہت عمدا تھا حفظ بن عمر شعباہ سعد بن ابراہیم ابو اماماہ بن سحل بن حنیف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ بنو قریزا جب حضرت سعد بن معاز کے حکم پر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا تھا تو حضرت سعد ایک سفید گدہ پر سوار تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ فرمایا اپنے میں سے ایک بہتر شخص کے لئے کھڑے ہو جاؤ حتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ اس سند سے بھی سابقا حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ جب سعد مسجد نبوی کے قریب آ گئے تو آپ نے انسار سے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ حسن بن علی ابن بشار عثمان بن عمر اسرائیل میسراہ بن حبیب منحال بن عمر عائشہ بنت تلحہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے چال چلن گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمہ کے کسی کو نہیں دیکھا جب وہ آپ کے پاس تشریف لاتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ان کی طرف ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسا دیتے اور انہیں اپنی خاص نشست پر بٹھاتے اور جب آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ بھی آپ کی طرف کھڑی ہوتیں آپ کو بوسا دیتیں اور آپ کو اپنی جگاہ پر بٹھلاتیں مسدد سفیان زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقراء بن حابس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو بوسا دے رہے ہیں اقراء نے کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے تو ان میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا موسیٰ بن اسماعیل حماد حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے واقعہ عفق کو بیان کیا انہوں نے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ نے تمہارا عذر نازل فرما دیا ہے اور آپ نے ان کو مجھے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائیں میرے والدین نے کہ کھڑی ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو بوسا دو تو میں نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کی تعریف کرتی ہوں جس نے میری براعت نازل کی نہ کہ تمہاری کیونکہ آپ لوگوں کو بھی میری پاک دامنی کے بارے میں شباہ ہو گیا تھا ابو بکر بن ابو شیباہ علی بن مسحر اجلاح شعبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملے تو انہیں آپ نے لپٹا لیا اور ان کی پیشانی پر بوسا ہدیا ابو بکر بن ابو شیباہ معتمر یاس بن دغفل کہتے ہیں کہ میں نے ابو نظراح کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصار کو بوسا ہدیا عبداللہ بن سالم ابراہیم بن یوسف ابو اسحاق حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آیا جب وہ پہلے پہل مدینہ طیبہ آئے تو ان کی صاحب زادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹی ہوئی تھی اور انہیں بخار نے آگ گھیرا تھا تو ابو بکر ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے میری بیٹی اور ان کے رخصار پر بوسا ہدیا احمد بن یونس زہیر یزید بن ابو زیاد عبد الرحمن بن ابو لیلہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اس میں فرمایا کہ پس ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور آپ کے دست مبارک پر بوسا ہدیاء عمرو بن آن خالد حسین عبد الرحمن بن ابو لیلا حضرت حسید بن حزیر جو ایک انساری صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے مزاح و مزاق ان کے درمیان چل رہا تھا وہ نہا رہے تھے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوک میں لکڑی سے مارا انہوں نے کہا کہ مجھے بدلہ دیجئے آپ نے فرمایا کہ لے بدلہ لے انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم مبارک پر قمیز ہے جب کہ میرے جسم پر قمیز نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی قمیز مبارک اٹھائی تو وہ اس سے لپٹ گئے اور آپ کے پہلوے مبارک کو بوسا دینے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرا یہی مقصد تھا کہ ورنہ آپ سے بدلہ لینے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا محمد بن عیسی مطر بن عبد الرحمن ام ابان بنت وداع بن زارع اپنے دادا زارع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں اور وہ وفد عبدال قیس میں شامل تھے وہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے تو ہم لوگ اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسا دینے لگے اور منظر اشج انتظار کرتے رہے اور اپنی گھٹری کے پاس آئے اور کپڑے پہن لئے پھر رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بے شک تیرے اندر دو عادتیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں بردباری اور مطانت و سنجیدگی منظر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو عادتیں میں نے خود اختیار کی ہیں یا اللہ نے میری جبلت میں یہ رکھی ہیں فرمایا کہ بلکہ اللہ نے تمہاری سرشت میں یہ رکھی ہیں منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے میری سرشت میں یہ دونوں عادتیں رکھ دی ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول محبوب رکھتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل حماد مسلم حشام بن حماد زید بن وحب حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا میں حاضر ہوں اور آپ سعادت مند ہوں یا رسول اللہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں سلم سلم بن شبیب عبد الرزاق معمر قطاداہ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اللہ تعالی تمہاری آنکھ ٹھنڈک رکھے اور تم نعمتوں میں رہو صبح اللہ کو جب اسلام آیا تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا عبد الرزاق نے کہا کہ معمر نے فرمایا کہ مکروح ہے یہ بات کہ انعم اللہ بکا عین کہے اور انعم اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں موسیٰ بن اسماعیل حماد ثابت بنانی عبداللہ بن رباح انساری حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے تو لوگوں کو پیاس لگی جو جلد بعض لوگ تھے تو وہ پانی پیتے چلے گئے میں نے آپ کو لازم پکڑ لیا اور اس رات آپ کی حفاظت کی آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس کے نبی کی حفاظت کی موسی 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 اسماعیل حبیب بن شہید حضرت ابو مجلز فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن زبیر اور ابن عامر کے پاس آنے کے لئے نکلے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ابن عامر معاویہ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور ابن زبیر بیٹھے رہے تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بات ابو بکر بن ابو شہباہ عبداللہ بن مغیراہ مزعر ابو انبس عدبس ابو مرزوق ابو غالب حضرت ابو اماماہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے ایک عصا پر سہارا لگا کر تو ہم آپ کی طرف کھڑے ہو گئے تعظیما آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عجمیوں کی طرح کھڑے مت ہوا کرو وہ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں ابو بکر بن ابو شعباح اسماعیل غالب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے میرے دادا سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ جب تم آپ کے پاس پہنچو تو آپ کو میرا سلام کہنا وہ کہتے ہیں کہ میں 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 پاس آیا اور آپ سے کہا کہ میرے والد آپ کو سلام کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبرائیل تم کو سلام کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو موسیٰ بن اسماعیل حماد یعلا بن عطا ابو حمام عبداللہ بن یسار حضرت ابو عبدالرحمن فہری رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک تھا ایک روز ہم شدید گرمی کے دن چلے پھر ہم نے ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا جب سورج ڈھل گیا تو میں نے اپنی ذراہ پہنی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ اپنے خیمے میں تھے میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کوچ کا وقت قریب آ گیا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ وہ ایک ببول کے درخت سے کود کر نیچے اترے ان کا سایاہ ایک پرندہ کے سایاہ کی طرح تھا انہوں نے فرمایا کہ لبائی کا وساعدائی کا اور میں آپ پر فدا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہم میرے گھوڑے کی زین قسو انہوں نے زین نکالی جس کے دونوں کنارے پتوں کے تھے ان میں نہ تو غرور تھا نہ تکبر آپ سوار ہو گئے تو ہم بھی سوار ہو گئے آگے حدیث بیان کی عیسیٰ بن ابراہیم بیراکی ابو ولید عبدالقاہر بن سری سلامی ابن کناناہ بن عباس بن مرداس اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے تو حضرت ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی اضحق اللہ سینہ کا اللہ تعالی آپ کے دانتوں کو ہنستا رکھے مسدد حفظ عمش عبو سفر حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اور میری والدہ دیوار پر گارے کا لیپ کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ یہ کیا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیوار کچھ خراب ہو گئی تھی اسے درست کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے عثمان بن ابو شعباہ حناد ابو معاویہ عمش سے اسی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے ہم اپنی کوٹھری کو درست کر رہے تھے جو کمزور ہو گئی تھی اور گرنے کے قریب تھی آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے ہم نے کہا ہماری کوٹھری ہے جو کمزور ہو گئی تھی ہم اسے درست کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں تو معاملہ موت کو اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا سمجھتا ہوں احمد بن یونس زہیر عثمان بن حکیم ابراہیم بن محمد بن خاتب قراشی ابو طلحہ آسادی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے ایک بلند گمبد دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہم نے عرص کیا خلا انساری صحابی کا ہے آپ خاموش ہو رہے اور دل ہی میں یہ بات رکھی یہاں تک کہ اس گمبد کے مالک آپ کے پاس آئے اور آپ کو لوگوں کے درمیان سلام کیا آپ نے ان سے موہ پھیر لیا اس طرح کئی بار کیا حتیٰ کہ وہ صاحب جان گئے آپ کی ناراضگی اور اعراض کو تو انہوں نے صحابہ سے اس کی شکایت کی اللہ کی خسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں پھر وہ صحابی واپس گئے اور اپنے گمبد کو گرا دیا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پھر نکلے اس گمبد کی طرف تو اسے نہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ گمبد کے ساتھ کیا کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم سے گمبد کے مالک نے آپ کے آراز کی شکایت کی تھی تو ہم نے اسے بتلا دیا تھا کہ چنانچہ اس نے اسے منحدم کر دیا آپ نے فرمایا یاد رکھو ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال ہے سوائے اس کے جس کے بغیر کوئی چاراہ کار نہ ہو عبد الرحیم بن مترف رواسی عیسی اسماعیل قیس حضرت دکین بن سعید مزانی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے غلاہ اناج وغیرہ مانگا آپ نے فرمایا اے عمر جاؤ اور ان کو غلاہ وغیرہ دے دو چنانچہ وہ ہمیں لے کر ایک بالا خانہ پر چڑھے اور اپنے کمراہ سے چابی نکال کر اسے کھولا نصر بن علی ابو عسامہ ابن جریج عثمان بن ابو سلیمان سعید بن محمد بن جبیر بن متعیم حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیری کا درخت کاتا اس نے اپنا سر آگ میں ڈال دیا مخلد بن خالد سلمان بن شبیب عبدالرزاق معمر عثمان بن ابو سلیمان قرواہ بن زبیر نے یہی حدیث مربوعاً بیان کی ہے عبداللہ بن عمر بن محسراہ حمید بن مسعدہ حسین بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن عرواہ سے بیری کاٹنے کے بارے میں دریافت کیا وہ عرواہ کے محل ٹیک لگائے بیٹھے تھے فرمایا کہ کیا تم یہ دروازے اور چوکھٹیں دیکھ رہے ہو یہ عرواہ کی بیری کے درختوں کی لکڑی کے ہیں عرواہ اپنی زمین سے انہیں کاٹتے ہی تھے اور فرمایا کہ بیری کا درخت کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے حمید بن مسعدہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ہشام نے کہا اے عراقی یہ بدعت تم ہی میرے پاس لے کر آئے ہو میں نے کہا یہ بدعت تو تمہاری طرف سے ہی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بیری کاٹنے والے پر لعنت فرمائی ہے آگے سابقہ حدیث بیان کی احمد بن محمد بن مروزی علی بن حسین عبداللہ بن حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو سنا آپ فرماتے تھے کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں پس اس کے اوپر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے صدقے کرنے کی طاقت کس کو ہے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں پڑی ہوئی ناک کی ریزش کو مٹی میں داخل کرنا اور راستہ سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا صدقہ ہیں اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو چاشت کی دو نمازیں تمہارے لئے کافی ہیں مسدد حماد بن زید احمد بن منیع عباد بن عباد واصل یحییٰ بن اقیل یحییٰ بن یعمر حضرت ابو زر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے جسم کے ہر چوڑ پر صبح ایک صدقہ واجب ہوتا ہے پس ہر ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے اسے نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اسے برائی سے روکنا صدقہ ہے راستہ سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا صدقہ ہے اپنی بیوی سے جمع کرنا صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور یہ شہوت کی تکمیل اس کے لئے صدقہ ہوگی آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ یہ شہوت غلط مقام میں پوری کرتا تو گناہ گار ہوتا اور فرمایا کہ ان سب صدقات کو چاشت کی دو رقعات کافی ہیں وحب بن بقیہ خالد بن واصل یحیی بن اقیل یحیی بن یعمر ابو اسود دیلی ابو ذر اس سند سے سابقا حدیث معمولی فرق کے ساتھ منقول ہے عیسی بن حمد لیس محمد بن عجلان زید بن اسلم ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کوئی عمل خیر کبھی نہیں کیا تھا اس نے کانٹے دار ٹہنی راستہ سے ہٹا دی یا تو وہ درخت میں تھی اس نے کاٹ دی یا وہ پڑی ہوئی تھی تو اس نے اس کو ہٹا دیا اللہ اس کی اس نیکی کے شکریہ ہمیں اسے جنت میں داخل فرما دے گا احمد بن محمد بن حنبل سفیان زہری حضرت سالم اپنے والد سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم لوگ سوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ یا چراغ جلا کر مت چھوڑا کرو سلیمان بن عبد الرحمن تمار عمر بن طلحاہ اسبات سماک اکریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما فرماتے ہیں کہ ایک رات کو ایک جوہیہ آئی اور چراغ کی بتی کو کھینجتی ہوئی لائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بوریے پر ڈال دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس بتی نے ایک درہم کے برابر جگہ اس چادر سے جلا دی آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ سویا کرو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان ان کاموں پر اس جیسے حشرات الارض کی راہ نمائی کرتا ہے وہ تمہیں جلا دیں گے اسحاق بن اسماعیل سفیان ابن عجلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہم نے سامپوں سے سلاح نہیں کی جب سے ہم نے ان سے جنگ شروع کی اور جو ان میں سے کسی سامپ کو چھوڑ دے مارے نہیں در کر وہ ہم میں سے نہیں عبد الحمید بن بیان سکاری اسحاق بن یوسف شریک ابو اسحاق قاسم بن عبد الرحمن حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام سامپوں کو قتل کیا کرو جو ان کے انتقام سے ڈر جائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عثمان عثمان ابو شیباہ عبداللہ بن نمیر موسیٰ بن مسلم اس سند اس سند سے بھی سابقا حدیث منقول ہے معمولی فرق کے ساتھ احمد بن منیع مروان بن معاویہ موسی تح حان عبدالرحمان بن ثابت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المتلب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم زمزم کی جھاڑو اور صفائی کرنا چاہتے ہیں اور بے شک وہاں پر جنات ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا مسدد سفیان زہری حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامپوں اور پشت پر دو سفید لکیر والے سامپ کو اور دم کٹے سامپ کو قتل کر دو کیونکہ یہ نابینا کر دیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں سالم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سامپ پاتے اسے قتل کر دیتے ایک بار ابو لباباہ اور زید بن خطاب نے انہیں ایک سامپ پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے گھروں کے سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے قاء نبی مالک نافع حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے چھوٹے سامپوں کو جو عموما گھروں میں ہوتے ہیں مارنے سے منع فرمایا اللہ یہ کہ وہ پیٹھ پر دو سفید لکیر والے ہوں یا دم کٹے ہوں کیونکہ یہ دونوں سامپ نظر کو اچک لیتے ہیں اور عورتوں کے پیٹوں میں موجود حملوں کو پھینک دیتے ہیں محمد بن عبید حماد بن زید ایوب حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کے سننے کے بعد اپنے گھروں میں ایک سامپ پایا تو اسے اٹھوا کر بقی میں ڈلوا دیا ابن سراح احمد بن سعید حمدانی ابن وحب اساماہ نافع اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے نافع کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سامپ کو ان کے گھر میں دیکھا مسدد یاہیہ محمد بن ابی یاہیہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض رینگنے والے جانور بعض مرتبہ حجن ہوتے ہیں پس جو اپنے گھروں میں ایسی کوئی چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ تین بار اسے مکلف کر دے کہہ دے کہ یہاں سے چلے جاؤ اگر پھر وہ آئے تو اسے مار دے کیونکہ وہ شیطان ہے آئے یزید بن موحب رملی لیس ابن عجلان سیفی ابو سعید حضرت ابو سائب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس آیا میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ اس دوران میں ان کی چار پائی کے نیچے سے کسی چیز کی حرکت کرنے کی آواز سنی دیکھا تو ایک سامپ تھا میں کھڑا ہو گیا حضرت ابو سعید نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ سامپ ہے انہوں نے کہا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا کہ میں اسے قتل کرتا ہوں ابو سعید نے گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا گھر کے سامنے اور کہا کہ میرا چچہ زاد بھائی اس گھر میں رہتا ہے غزوہ حندق کے دن اس نے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگی کہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور اسے حکم فرمایا کہ اپنا اسلحہ لے کے جاؤ اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کو گھر کے دروازہ پر کھڑا پایا مارے غیرت کے اس نے نیزہ مارنا چاہا بیوی نے کہا کہ جلدی نہ کر یہاں تک دیکھ لے کسی چیز نے مجھ کو گھر سے نکالا ہے وہ گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایک سامپ تھا بد صورت اس نے نیزے سے اسے مار دیا اسی نیزے میں گھومپ کر باہر نکلا ابو سعید کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کون جلدی مرا سامپ یا وہ آدمی اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے اس کے لئے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے ساتھی کو واپس لوٹا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لئے استغفار کرو پھر فرمایا جنات کی ایک جماعت مدینہ منورا میں اسلام لائی ہے جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو تین مرتبہ اسے ڈراؤ پھر اگر نکلو گے تو قتل ہو جاؤ گے پھر اگر وہ تین مرتبہ کے بعد تمہارے سامنے ظاہر ہو تو اسے قتل کر دو مسدد یحییہ ابن عجلان اس سند سے بھی سابقا حدیث بعض فرق کے ساتھ منقول ہے اس میں تین مرتبہ کے بجائے تین دن تک اجازت دینے کا ذکر کیا سعید بن سلیمان علی بن حاشم ابن ابو لیلہ ثابت بنانی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے گھرے لو سامپوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم ان میں سے کسی کو اپنے گھر میں دیکھو تو کہے میں تمہیں اس آہد کی قسم دیتا ہوں جو تم سے حضرت سلیمان علیہ اسلام نے لیا تھا ہمیں تکلیف مت پہنچاؤ پھر اگر دوبارہ یوں ہی ہو تو اسے قتل کر دو عمرو بن عون ابو عوانا مغیرا ابراہیم حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تمام سامپوں کو قتل کرو سوائے سفید ازدہا کے جو کہ چاندی کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے احمد بن حنبل عبدالرزاق معمر زہری حضرت عامر بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی مارنے کا حکم دیا اسے فویسق چھوٹا فاسق قرار دیا محمد بن سباح بزار اسماعیل بن زاکاریہ سہیل حضرت ابو حریرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے گرگٹ کو قتل کیا ایک ہی وار میں تو اسے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی جس نے دوسرے وار میں اسے مارا اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی پہلے سے کم اور جس نے تیسرے وار میں قتل کیا اسے اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی دوسرے سے کم محمد بن سباح بزار اسماعیل بن زاکاریہ سہیل حضرت ابو حریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پہلے وار میں مارنے والے کو ستر نیکیاں ملیں گی قتیباہ بن سعید مغیراہ ابن عبد الرحمن ابو زناد حارج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چونٹین انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا تو انہیں ایک چونٹی نے کٹ دیا دس لیا انہوں نے حکم دیا کہ اس درخت کے نیچے سے سامان نکال نے کا تو وہ اس کے نیچے سے نکال لیا گیا اور پھر اسے جلانے کا حکم دیا تو اسے جلا دیا گیا تعالی نے ان پر وحی بھیجی کہ صرف ایک چونٹی کو سزا کیوں نہ دی جس نے کٹا تھا سب کو کیوں سزا دی احمد بن سوالح عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد رحمان سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چونٹی نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو کاٹ دیا تو انہوں نے چونٹیوں کے بل کے جلانے کا حکم دیا چنانچہ ان کے بل کو جلا دیا گیا پس اللہ تعالی نے ان پر وحی بھیجی کہ آپ کو ایک چونٹی نے کٹا تھا آپ نے پوری تسبیح کرنے والی ایک امت حلاق کر دیا ہے احمد بن حنبل عبد الرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عطباہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں کے قتل کرنے سے منع فرمایا چونٹی شہد کی مکھی ادھد اور چڑیا ابو سوال محبوب بن موسی ابو اسحاق فزاری ابو اسحاق شیبانی ابن سعد ابو داود حسن بن سعد حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی حاجت پوری کرنے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک سرخ پرندہ ایک خاص خوبصورت پرندہ ہے جو اپنے پر کبھی پھیلاتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے دیکھا تو اس کے ساتھ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم ہم نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا وہ چڑیا آئی پھڑ پھڑانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کس نے اس کی اولاد کی وجہ سے اس کو تکلیف میں مقتلا کیا ہے اس کے بچوں کو اس کو لوٹا دو آپ نے چھوٹیوں کا ایک جلا ہوا ایک بل دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو کس نے جلایا ہے ہم نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دے سیوائے آگ کے رب کے اللہ تعالی کے محمد بن کسیر سفیان ابن ابو زعب سعید بن خالد سعید بن مسیب حضرت عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے مینڈک کو دوا میں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اسے مینڈک کے قتل کرنے سے منع کر دیا حفظ بن عمر شعب قطاد عقب بن صحبان حضرت عبد الرحمن بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے کنکریاں پھیکرے مارنے سے منع فرمایا ان سے شکار تو ہوتا نہیں اور نہ دشمن مرتا ہے ہاں یہ آنکھ ضرور پھوڑتی ہیں اور دانت ضرور توڑتی ہیں اس لیے اسے نہیں مارنا چاہیے سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی عبدالوحاب بن عبد الرحیم اسجعی مروان محمد بن حسان عبد وحاب قوفی عبد المالک بن عمر حضرت ام عطیہ انساریہ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت خطناہ کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے فرمایا خوب جھکا کر خطناہ نہ کیا کرو کیونکہ اس طرح میں خطناہ کرنے میں عورتوں کو مزاہ زیادہ آتا ہے اور شوہر کو اچھا لگتا ہے امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر عبد المالک کی سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے امام عبود عبود نے فرمایا کہ زیادہ قوی حدیث نہیں ہے عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن محمد ابو یمان شداد بن ابو عمرو بن حماس حمزہ بن حضرت ابو عسید انساری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور آپ مسجد سے باہر تھے اور راستہ میں مردوں اور عورتوں سے فرمایا پرے ہٹو راستہ کے درمیان میں چلنا تمہارا حق نہیں تمہارے لیے راستوں کے کناروں پر چلنا ضروری ہے چنانچہ عورت پھر دیوار سے لگ کر چلتی تھی اس کا کپڑا دیوار کے خردرے پن کی وجاہ سے دیوار میں اٹک جاتا تھا محمد بن یحیی بن فارس ابو قتیباہ دابود بن ابو سوال نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات اس بات کہ مرد عورتوں کے درمیان میں چلے محمد بن سباح بن سفیان ابن سراح سفیان زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو برا بھلا کہہ کر میں ہی زمانہ ہوں تمام معاملات زمانہ میرے دست قدرت میں ہیں میں ہی دن رات کو الٹتا پلٹتا ہوں مجھے 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 موسیقی